اور آج انشاءاللہ سورہ زخرف کا ہم آغاز کریں گے یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں 89 آیتیں ہیں تقریباً اور یہ بھی مکی صورت ہے چونکہ مکی صورتوں میں آپ کو معلوم ہے کہ مکی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو حضرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں صورتیں ہوں یا آیتیں ہوں اور جو حضرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں مدنی آیات کہلاتی ہیں تو اس میں 89 آیات ہیں اور مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ وہ مضامین ہوتے ہیں جن کا تعلق اکثر ہمارے عقائد سے ہوتا ہے آج اس کا بھی آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم یہ آپ کے پتا ہے بارہ آپ کے پتایا کہ صورتوں کے شروع میں جو الفاظ ایسے ذکر کیے گئے ہیں کہ جن کے معانی درج نہیں ہیں انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں اور ان کے معانی اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے وسیلے سے ان کے واسطے سے اس امت کے اکابر اولیاء کرام بہتر جانتے ہیں والکتاب المبین اس روشن کتاب کی قسم یاد رکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب قسم کی نسبت کی جائے تو بہتر یہ ہے کہ کھانے کا لفظ یوز نہ کیا جائے اللہ نے قسم کھائی اس لئے کہ وہ کھانے پینے سے پاک ہے اگرچہ یہاں پر کھانے کا حقیق معنی مستعمل نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی تو یہاں قرآن کی قسم اللہ تعالیٰ یاد فرما رہا ہے اور پھر اشارت فرمایا کہ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ہم نے اسے عربی قرآن اتارا یعنی اس کتاب کو ہم نے عربی زبان میں اتارا ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم اقل حاصل کرو تاکہ تم کو سمجھو تو گویا کہ ہمیں قرآن عظیم سمجھانے کے لئے بھیجا گیا ہے اخربی امور کو سمجھانے کے لئے اپنے باطن کو سمجھنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کو سمجھنے کے لئے حق اور باطل کے تمیز حاصل کرنے کے لئے اب یہاں پر دو باتیں بہت ہی امپورنٹ ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قسم یاد فرمائی قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی محترم چیز کا تذکرہ کر کے اپنی بات کو پختہ کرنا یہ قسم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کسی محترم چیز کا ذکر کر کے اپنی بات کو پختہ کرنا کی کوئی حاجت نہیں ہے یعنی یہ تو ہم سامنے والے کے ذہن کو شکوک و شبہات سے خالی کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایسا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات تو بالکل ایتھنٹک ہوتی ہے مستند ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا قسم یاد فرمانا یہ کسی عذر کی بنا پر نہیں محتاجی کی بنا پر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی قسم کی یاد فرمانے کی برکت سے جس چیز کی قسم کھائے گئی ہے اس کو عظمت حاصل ہوتی ہے تو ہم محترم شیع کا ذکر کر کے اپنے کلام کو پختہ کرتے ہیں کلام کو عظمت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی قسم یاد فرمالے وہ اللہ کے کلام کی وجہ سے عظمت پا جاتی ہے دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کے نزول کا مقصد یہ بیان فرمایا تاکہ تم سمجھو اور آپ کو بتایا کہ ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق کو سمجھو آخرت کے امور کو سمجھو اپنے باطن کو سمجھو ظاہر کو سمجھو نیکی اور بدی کے فرق کو تسلیم کر لو تو یہ فوائد اسی وقت حاصل ہوں گے کہ جب ہم قرآن عظیم کو پڑھ کر سمجھ بھی رہے ہوں گے اب ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم بارہہ اس پر ارز کر چکے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی عربی عبارت پڑھتے ہیں اپنے بچوں کو بھی عربی عبارت پڑھا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن عظیم کے نزول کا حق ادا کر دیا کسی کو بچے کو ناظرہ پڑھا دیا پھر خوش ہو رہے ہیں اور اس کو مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں کہیں بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا جاتا ہے اور اس کی خوشیہ بناتے ہیں اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا ایسا نہیں ہے قرآن صفہ عربی عبارت کے ذریعے ثواب کے حصول کے لئے نہیں دیا گیا بلکہ قرآن تو اللہ تعالی خود فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو اس لئے نازل فرمایا تاکہ تم سمجھو تو جب تک ہم وہ سمجھیں گے نہیں جس مقصد کے لئے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے سنجیدگی سے کوشش نہیں کریں گے اس قرآن کی عظیم برکات سے مالا مال ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں لہذا اس کو سمجھنے کے ضرورت ہے اس لئے جیسے اب ہمارا یہ پروگرام ہے تدبر قرآن ہے اس میں باقاعدہ قرآن عظیم کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور جس کو غور سے ہم سنیں سمجھیں اور اپنے پاس محفوظ رکھیں تو قرآن عظیم کا اچھا فہم حاصل ہو جاتا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے اس کو پروگرام کو لگاتار دیکھیں اس کے علاوہ آپ اپنی بھی عادت بنائیں کہ گھر میں دو آیات پڑھیں روزانہ اور اس کے ترجمے اور تفسیر کو بھی ضرور پڑھیں تاکہ سمجھ میں آئے کہ اللہ کیا بیان فرما رہا ہے پھر انشاءاللہ ضرور قرآن کی برکا سے مالا مال ہو جائیں گے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعِلِيٌّ حَكِيمِ اور بے شک یہ یعنی قرآن عظیم فِي أُمِّ الْكِتَاب کتاب کی اصل میں ہے یعنی تمام کتابوں کی اصل میں ہے تمام کتابوں کی اصل لوحے محفوظ ہے کہ ہر جو کتاب دنیا کے اندر موجود ہے وہ لوحے محفوظ میں بھی ضرور ثبت ہے لکھی ہوئی ہے تو وہ تمام کتابوں کی اصل کہلائی جیسے ایک ماں ہوتی ہے ماں کو بھی ام من اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے لئے اصل کی حصد رکھتی ہے اصل من جڑ درختی ایک جڑ ہوتی ہے اس پہ پورا طرح نکلتا ہے پھر اس پہ شاخیں پتے پھل پھول یہ سب کی اصل پھر وہ جڑ بن جاتی ہے یعنی جڑ کی برکت سے تمام چیزیں قائم ہیں اسی طریقے سے جو بنیاد چیز بنتی ہے جو پہلے ہوتی ہے جو سب سے پرانی ہوتی ہے اسے اصل کہہ دیا جاتا ہے اس پر جتنی چیزیں آگے مرتب ہوتی چلی جاتی ہیں انہیں اس کی فرع کہا جاتا ہے لہذا لوحے محفوظ اللہ تعالیٰ نے اس کو ام الكتاب سے تعبیر فرمایا کہ یہ قرآن عظیم اس ام الكتاب میں لدینا ہمارے پاس محفوظ ہے لعلی حکیم ہمارے پاس ضرور بلندی اور حکمت والا ہے یہ قرآن کی صفت ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّنْ حَكِيمِ اور بے شک یہ قرآن عظیم لوحے محفوظ میں ہمارے پاس ضرور بلندی حکمت والا ہے یعنی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عظمت اور بلندی عطا فروای یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ عموماً قرآن عظیم کو یہ ناقدری کے ساتھ نہیں رکھا جاتا بلکہ الحمدللہ اس کی بڑی تعظیم کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی تعظیم کو ہمارے قلوب میں پیدا فرما چکا ہے اور یہ حکمت والا بھی ہے یعنی اگر اس کی آیات پر غور تفکر کیا جائے تو بہت عظیم قسم کے نکات جس سے ہمارے فہم کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے وہ حاصل ہوتے ہیں تو کیا ہم تم سے ذکر کا پہلو پھیر دیں اس بنا پر کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کفار سے یہ خطاب ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے سرکشی کو دیکھتے ہوئے ہم نزول قرآن کا سلسلہ روگ دیں اور تمہاری ہدایت کے لئے اسباب مہیا نہ کریں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے تو کیا ہم تم سے ذکر کا پہلو پھیر دیں اس بنا پر کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو ایسا نہیں ہوگا بلکہ نزول قرآن جاری رہے گا تم اس کو مانتے ہو تو تمہارے لئے بہتری ہے نہیں مانتے تو تمہارے لئے نقصان کے پہلو ہیں لیکن تمہاری ان حرکتوں کی بنا پر نزول قرآن کا سلسلہ موقوف نہیں ہو سکتا وَكَمَ عُسَلْنَا مِن نَبِيِّن فِي الْأَوَّلِينَ اور ہم نے کتنے ہی نبی پہلے والوں میں بھیجے نبی کہتے ہیں غیب کی خبر دینے والے کو یہ لغت آپ اٹھا کے پڑھ لیں ہر لغت کے اندر نبیوں کا یہی معنی لکھا ہے غیب کی خبر دینے والا پوشیدہ خبر دینے والا تو اس لئے اس کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے پہلے والوں پر جو پہلے لوگ گزر گئے کتنے ہی غیب بتانے والے انسان بھیجے ہیں وَمَا يَعْتِهِم مِن نَبِيِّن اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی نبی اللہ مگر کانو بھی استہزئون وہ اس کے ساتھ مزاق کیا کرتے تھے یعنی اس کی مزاق وڑاتے تھے اس کے ساتھ ہسی مزاق کیا کرتے تھے اور یہ بہت بڑی بے عدبی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تسلی کا سامان ہے کہ بعض مقامات پر جو آپ کے ساتھ کفار کا ناروہ سلوک ہے اس سلوک کے معاملے میں آپ تنہا نہیں ہیں بلکہ آپ سے پہلے جو امیہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تقریبا ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ ان کی قوم کے سرکش اور جاہل قسم کے لوگوں نے ان نبیوں کی قدر نہ کی اور ان کے ساتھ بے عدبی کا یہی رویہ اختیار کیا فَأَحْلَقْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشَنُ وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ تو ہم نے حلاک کر دیا ہم نے حلاک کر دیا ان لوگوں کو اشد منہم بطشن جو ان سے بھی پکڑ بے سخت تھے یعنی جو کفار و مشرقین سے جو آج موجودہ آپ کے سامنے کفار و مشرقین ہیں وہ لوگ ان کے معاملے میں گریفت کے لحاظ سے بہت سخت تھے لیکن ہم نے ان کو بھی حلاک کر دیا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ اور اگلوں کا حال پہلے والوں کا حال گزر چکا ہے یعنی ان کے تمام حالتیں سب بیان کر دی کہ یہ قرآن عظیم نے بیان کی وہاں جو کھنڈرات کفار و مشرقین دیکھا کرتے تھے اس سے بھی ظاہر ہوتا تھا کہ پہلے والے لوگ اپنی زندگی گزار کر اور غلط طریقے اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گریفتار ہو کر گزر چکے ہیں وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمَّنْ خُلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اگر آپ ان کفار سے سوال کریں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو لَيَقُولُنَّا تو ضرور ضرور یہ کہیں گے خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ کہ انہیں غالب جان علم والے نے بنایا ہے پیدا کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ کفار اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر نہیں تھے یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے نہیں اللہ موجود ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے مانتے بھی تھے اللہ تعالیٰ کے صفت خالقیت کے بھی یہ قائل تھے کہ وہ خالق ہے لیکن یہ اصل میں اشارہ اس طرف ہے کہ جب یہ کفار اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آسمانوں کا پیدا کرنے والا زمینوں کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو اس اقرار کے باوجود پھر ایمان نالانا ان کی اور زیادہ بے وقوفی کی علامت ہے کہ جب اللہ نے سب کچھ پیدا فرمایا تو جن کو یہ پوچھتے ہیں عبادت کرتے ہیں انہیں بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہوگا تو پھر جب وہ اللہ تعالیٰ سب کو پیدا فرمانے والا ہے تو پھر اصل خالق و مالک کو چھوڑ کر اور پھر مخلوق کی اطاعت کرنا یا مخلوق کی مادلہ عبادت کرنا یہ کیوں کر درست ہو سکتا ہے وہ رب کریم جس نے بنایا تمہارے لئے زمین کو فرش بچھونا بنا دیا یعنی اس پہ تم لیٹتے ہو اپنا سامان رکھتے ہو جو چیز نیچے رہتی ہے اس کو بچھونا کہتے ہیں و جعل لکم اور بنایا اس نے تمہارے لئے فیہ اس زمین میں سبلا راستے لعلکم تحت دون تاکہ تم ہدایت پا جاؤں اگر اس زمین میں راستے مٹا دیے جائیں تو یقینا انسان اپنی منزل سے بھٹک جائے گا تو اللہ تعالی نے اس زمین کو ایسا بنایا کہ اس میں اگر کوئی آپ راستہ بنا دیں گے تو وہ قائم رہے گا جیسے آپ دیکھیں ایک پگڑنڈی ہوتی ہے پتلا سا راستہ اس پر لوگ بار بار چلتے ہیں ایک گاؤں کے مثال کے طور لے لیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کے درمیان پر کروڑ نہیں ہے کچھا ہے لیکن جب مسلسل لوگ چلیں گے تو وہ بھی ایک نشان بن جائے گا اور جب کوئی اس پر چلے گا تو ضرور منزل تک پہنچ جائے گا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی اگر ایسا ہوتا کہ آپ نشان بناتے اگلے دن اللہ حکم فرماتا اور بارش برستی اور ہوا مٹی کو لے کر آتی اور پورے راستے کے نشان مٹا دیتی تو ہم بار بار بھٹکتے رہ جاتے ان نشانوں کا قائم رہنا بھی اللہ تعالی کی بہت بڑی کرم نوازی ہے اور وہ وہ ذات ہے کہ نازل کیا اس نے آسمان سے پانی کو ایک اندازے کے ساتھ اندازے سے مراد یہ ہے کہ بالکل ایکورٹ جس کو کہتے ہیں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ بالکل درست نازل فرمایا یعنی جیسی زمین کی ریکائیمنٹ ہے ویسا اللہ تعالی اس کو نازل فرماتا ہے ہاں یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ اپنے آزمائش کے لئے کبھی اس میں کبھی زیادتی کر دیتا ہے زمین کو زیادہ پانی چاہیے کم بارش ہوتی ہے کبھی کم چاہیے ہوتا ہے اور اللہ تعالی بے حد بارش برساتا ہے جس سے شدید نقصان بھی ہو جاتے ہیں یہ ہماری آزمائش کے لئے ہوتا ہے ورنہ اللہ تعالی زمینوں کے لئے ایک بخصوص اندازے کے ساتھ بارش نازل فرماتا ہے جس سے وہ زمینیں خراب نہیں ہوتی ہیں بلکہ پروان چڑھتی ہیں وَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةَمْ مَيْتَ اسی طرح تم نکالے جاؤ گے کتنے نفیس انداز سے اللہ تعالی نے دنیا کے حصے مثال کو پیش فرما کر عقیدہ آخرت کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم اپنے اطراف میں دیکھو ایک زمین بلکل خوشک ہوتی ہے لیکن اللہ تعالی بارش برسا کر کچھ ہی دنوں میں اسے سرسبز و شاداب کر دیتا ہے جس طرح مردہ زمین سے یہ سبزیاں یہ کھیتیاں اناج اور یہ درخت پھلدار درخت پھولدار درخت نمدار ہوتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں مارنے کے بعد اٹھانے پر قدرت رکھتا ہے والذی خلق الازواج اکل لہا اور وہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمام جس نے سب کے سب جوڑے بنائے تمام جوڑے اسی نے بنائے چاہے وہ انسانوں کے متعلق ہوں جانور ہوں درختوں کے اندر بھی جوڑے پیدا فرمائے سب کا خالق اللہ تعالی ہے وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ اور تمہارے لئے کشتیاں اور چوپائیں بنائے مَا تَرْكَبُونَ کے جس کو تم سواریاں بناتے ہو یا جس پہ تم سوار ہوتے ہو کشتی پر جانوروں پر لِتَسْتَوُعَلَا وُهُورِهِ تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر ٹھیک بیٹھو درست بیٹھو یعنی ایسا اللہ نے بنایا ہے آپ دیکھئے ہونٹ ہے گھوڑا ہے یہ لگتا ہے کہ حالت رکو میں ہیں اگر اللہ تعالی ان کو بھی کھڑا بنا دیتا تو ایک نصیبات ہے کہ ہم ٹک نہ سکتے ان کی کمر پر تو اللہ تعالی نے کشتی کو بھی ایسا بنایا ہے یعنی ایسا ہمارے ذہن میں الہام ڈالا ہم نے کشتی بنائی کہ وہ بھی لیٹی ہوئی ہے اور اسی طرح جانوروں کو آپ دیکھ لیں کہ سب حالت رکو میں نظر آتے ہیں ان کی پشت پر ہمارے لئے بیٹھنا بلکل آسان ہو جاتا ہے ہم ٹھیک ٹھیک بیٹھ جاتے ہیں پھر اشارت فرمایے لِتَسْتَوُ عَلَى ظُهُرِهِ کہ تم ان کی پیٹھوں پر درست طریقے سے بیٹھ جاؤ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اِذَسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ جب تم اس پر برابر ہو کر بیٹھ جاؤ یعنی ایک تو ہے پشت پر ٹھیک ہو کر بیٹھ جانا اس کے بعد بلکل اتمنان کے ساتھ بیٹھ کر پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرنا وَتَقُولُوا اور تم یوں کہو سبحان اللَّذِی پاک ہے وہ ذات جس نے سخر لنا حاذا مسخر کر دیا ہمارے لئے اس واری کو وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ اور یہ ہمارے قابو کی نہیں تھی یعنی یہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی کہ ہم اس کو اپنے تابع کر لیتے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخر کر دیا تو آپ ہاتھی کو دیکھ لیں اتنا بڑا لمبا چھوڑا ہاتھی ہوتا ہے اس پر بھی لوگ سواریاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے تابع کیا ہے اگر سرکش گھوڑا ہو قابو میں نہ آنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتا کہ قابو میں آنا ہی نہیں ہے تو لازم بات ہے کسی نہ گدھے کو قابو میں کر سکتے نہ گھوڑے کو قابو میں کر سکتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو ہمارے لیے مسخر فرما دیا ہے ان کو ایسا ذہن دیا ہے کہ اگر سرکش کرتے بھی ہیں تو کچھ عرصے کے لیے اور پھر یہ متعف فرما بردار ہو جاتے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے تو یہ سفر کی دعا ہے سبحان اللہ ذی سخر لنا ہذا وما کنا لہو مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ آگے ہے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لَمُنْقَلِبُونَ ضرور لوٹنے والے ہیں پلٹنے والے ہیں تو یہ سفر کی دعا ضرور آپ جب سواری پر بیٹھ جائیں اسکوٹر پر کار پر جہاز میں اسی طرح پانی کے جہاز میں جب آپ تشریف فرما ہو جائیں تو پھر اس دعا کو پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ منقول ہے دعا سرکار اس کو پڑھتے تھے سنت بھی ہے اور یہی منقول ہے کہ وہ شخص حادثے سے محفوظ رہے گا تو ضرور اس کو پڑھنا چاہیے اور دیکھئے کہ اللہ تب اس دعا کے اندر دو چیزیں ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے تو نے ہمارے لئے ان سواریوں کو مسخر کر دیا ورنہ ہم تو مسخر کرنے والے نہیں تھے اور دوسرا عقیدہ آخرت کا بیان کہ انقریب ہم تیری طرف ہی لوٹنے والے ہیں تم معلوم یہ ہوا کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہر ہر مقام پر ہم اپنے جہاں سے ہم آئے ہیں اسے بھی یاد رکھیں اور جدر ہمیں جانا ہے اسے بھی اپنے پیش ندر رکھیں بلکل غفلت ہم پہ تاری نہ ہو اس لئے اکثر دعاوں کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں آخرت کو یاد دلایا گیا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے اللہم بسمکا اموتو و احیاء اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ہی ہم مرتے ہیں اور تیرے نام کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں جیتے ہیں ہر جگہ آپ یہ دیکھیں گے دعاوں کے اندر اکثر وہی الفاظ ذکر کیے گئے ہیں جن سے ہمارے کسی نے کسی عقیدے کی طرف اشارہ ہوتا ہے تاکہ یہ قائد راسق فرز ذہن ہو جائیں اور آدمی کی توجہ آخرت سے کبھی بھی نہ ہٹے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْعَن اب آگے اللہ تبارک و تعالی ان کفار کی ایک خیانت کا تذکرہ فرما رہا ہے ان کی قبیح عادت کو بیان کر رہا ہے ان کے ایک برے فیل کا ذکر فرما رہا ہے کفار مشرقین نے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی کی بیٹیاں قرار دیا تھا اور آپ کے پتہ ہے کہ اولاد انسان کا جز ہوتی ہے مرد عورت ماں باپ کا جز اولاد ہوتی ہے تو یہ اللہ نے آپ بیان فرمایا اب ان کے اس قباہت کا بیان ہوگا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ اس کی مخلوق میں سے جز ان ایک ٹکڑا یعنی جز بنا دیا یعنی اللہ کی بیٹیاں ہیں بے شک انسان ضرور ناشکرہ ہے مبین کھلا ہوا واضح طور پر یہ ناشکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا اس کو عطا فرمایا اور اس کے بعد جب وہ فرما رہا ہے کہ میں کیا اللہ میرے کوئے اولاد نہیں تو پھر اس کو نہیں مانتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا ناشکرہ ہے اَمِن تَخَوضَ مِمَّا يَخْلُقُوا بَنَات کیا بنایا کیا اس نے یعنی اللہ تعالی نے ان سے گویا کہ الزامی سوال کر رہا ہے کہ کیا اس نے یعنی اللہ تعالی نے بنا لیا مِمَّا اس میں سے جو يَخْلُقُوا بَنَات جو اس نے پیدا کیا اس میں سے بیٹیوں کو اختیار کر لیا وَأَصْفَاكُمْ اور چُن لیا اس نے تمہیں بالبنینہ بیٹوں کے ساتھ یعنی اللہ تعالی کا الزامی کوئسن ہے کیونکہ بیٹا باہر کے کام سمالتا ہے طاقت کے لحاظ سے اقل کے لحاظ سے اللہ تعالی نے اس کو عورت پر غالب رکھا ہے اور عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور اس کا خیال رکھنے کا حکم دیا تو جو خیال رکھنے والا ہے یقنی سی بات ہے کہ اس سے زیادہ نعمت اس سے نوازہ گیا تاکہ جس کا خیال رکھا جائے وہ آحسن طریقے سے اس کا خیال رکھ سکے لہٰذا یہ بہنیں بھی کوئی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمیں کمزور کیوں پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے ہمیں نصف اقل کیوں عطا فرمائی ہے یہ احساس کمتری اس لئے بیدار نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی کی تخصیم وہی بہتر جانتا ہے اس میں پوشیدہ حکمتیں اسی کو معلوم ہیں اس کی حکمت پر اعتراض کرنا بہت برا ہے اور آگے اس کی شدید اللہ نے مضمت بھی فرمائی لہٰذا مرد کو چونکہ اللہ تعالی نے منتخف فرما لیا تھا کہ اس کو بڑی بڑی ذمہ داریاں دینی ہیں تو مضبوط بھی بنایا اس لحاظ سے بیٹے جو ہوتے ہیں وہ بیٹیوں پر فوقیت ایک لحاظ سے رکھتے ہیں تو اللہ تعالی نے یہ الزامی ایک سوال گویا کہ ان سے کیا کہ تم اپنے لئے تو بیٹے پسند کرتے ہوں اور اللہ تعالی کے لئے تم کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو گویا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے تو بیٹوں کو پسند کر لیا اور اپنے لئے اس نے بیٹیوں کا انتخاب کیا یہ تقسیم تو انتہائی غیر مناسب ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا دُرَبَ لِرْرُحْمَانِ مَثَلًا وَالَّا وَجْهُمْ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ اور جب بشارت دی جاتی ہے خوشخبریں سنائی جاتی ہے ان کفار میں سے کسی ایو کو اس کی کہ جس کو یہ بیان کر رہے تھے رحمان کے لئے ایک مثل کے طور پر یعنی جس کو اس چیز کی خوشخبریں دی جاتی ہے کہ جس وصف کو یہ رحمان کے لئے ثابت کر رہے ہیں یعنی مونس ہونا بچوں کا اولاد کا مونس ہونا یعنی بیٹی ثابت کر رہے تھے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جب اسی مخلوق کو ان کی طرف منصوب کیا جاتا ہے یعنی کسی کافر کو یہ خوشخبریں دی جاتی ہے کہ بھئی تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے وَلَّا وَجْهُهُ مُسْوَدًّا تو دن بھر اس کا موں کالا رہتا ہے وَهُوَ قَظِيم اور وہ سخت غضب میں ہوتا ہے غصے میں ہوتا ہے غم میں ہوتا ہے یعنی گویا کہ اللہ تعالی نے ان کو بیان فرمایا کہ تم اپنے لئے جس مخلوق کو جس بیٹی کو انتہائی ناپسندیدہ رکھتے ہو کہ جب کوئی تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جس اولاد کو جس وص کے ساتھ منصوب کر کے تم اللہ تعالی کے لئے ثابت کر رہے ہو وہ ایسی اولاد تمہارے ہاں پیدا ہو گئی یعنی مونس پیدا ہوئی بیٹی پیدا ہو گئی تو تم سارا دن غضب ناک رہتے ہو تمہارا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے یعنی غم غصے کی وجہ سے اور تمہیں بڑا ملال محسوس ہوتا ہے تو اللہ کے لئے اس کو کیسے تم پسند کر رہے ہو اور کیا وہ جو زیور میں پروان چڑھے یعنی بچیاں جو ہیں اور بحث میں صاف بات نہ کرے یعنی کیا تم اللہ تعالی کے لئے اس کو ثابت کرتے ہو کہ جو زیوروں میں پروان چڑھتی ہے یعنی بچی جو زیور پہنتا ہے وہ اکثر نازک اندام ہوتا ہے وہ مضبوط کام نہیں کر سکتا ہے تو اسی لئے بچیوں کے لئے لڑکیوں کے لئے زیور کو پسند کیا گیا اور انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیور سے آراستہ کریں وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِين اور بحث کرنے میں وہ صاف بات نہ کرے یہ اکثر عورتوں کا معاملہ ہے کہ جب یہ گفتو کرتی ہیں تو ان کی دلیلیں بہت ہی کمزور قسم کی ہوتی ہیں مضبوط دلائل نہیں ہوتے ہیں یہ ہر عورت کے بارے میں نہیں ہے بعض عورتیں خصوصا جو مطلب پولٹک سے تعلق رکھتی ہیں ان کی دلیلیں بڑی قوی بھی ہوتی ہیں یہاں مراد ہے اکثر جب آپ دیکھیں کہ مردوں کو ایک طرف رکھ لیں سارے مردوں کو عورتیں ایک طرف رکھ لیں تو عورتوں میں اکثریت ایسی ہی نظر آئے گی جو اپنی بات کو مناسب دلیلوں سے بیان کرنے کی قدرت و صلاحیت نہیں رکھتی ہیں ان کی دلیلیں انتہائی کمزور ہوتی ہیں اور جب کبھی یہ دلیلوں کا سننا ہو تو خاندان میں کبھی کوئی لڑائی ہو جائے یا آپ کے محلے میں اگر دو عورتیں آپس میں لڑنے لگ جائیں تو ان کی دلیلیں دیکھ لی جائے گا کہ کس قدر پاورفل دلیلیں دیتی ہیں بلکل مطلب سطحی قسم کی باتیں اور دلیلوں سے اپنے موقف کو ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو یہاں پہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ یہ بیان فرمایا کہ جس مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے کم اوصاف سے نوازا ہے تم اسے اللہ کے لئے ثابت کرتے ہو یہ بری بات ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَهُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاثَا اور بنایا ان کفار نے فرشتوں کو وہ جو الرحمان کے بندے ہیں مؤنث یعنی ان لوگوں نے فرشتوں کو مؤنث قرار دیا یہ بھی آگے سوال ہو رہا ہے کہ ان کو مؤنث کس دلیل سے قرار دیا کیا فرشتوں کی جنس انہوں نے پتا کی تھی کہ اللہ نے بتایا یعنی انہوں نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یہ آگے سوال ہو رہا ہے کہ کیا جب اللہ تعالیٰ ان کو پیدا فرما رہا تھا اس وقت وہاں موجود تھے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مذکر بنا رہا ہے یعنی مؤنث بنا رہا ہے جب کوئی بھی ان کے پاس دلیل موجود نہیں تو معلوم ہوا کہ ان کا فرشتوں کو لڑکیاں قرار دینا اور پھر اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دینا دونوں احمقانہ افعال ہیں احمقانہ چیزیں ہیں وَجَعَلُوا اور بنایا ان کو فارنِ الملائکتَ فرشتوں کو الَّذِينَ وَوْ جُوْ هُمْ وہ عباد الرحمنی الرحمن کے بندے ہیں اناثن مؤنث بنا دیا اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ کیا ان کے بنانے کے وقت یہ حاضر تھے سَتُكْتَبُوا شَحَادَتُهُمْ وَيُسْعَلُونَ ان قریب لکھ لے جائے گی ان کی یہ گواہی وَيُسْعَلُونَ اور ان سے سوال کیا جائے گا یعنی یہ جو اب یہ بغیر دیکھے گواہیاں دے رہے ہیں کہ یہ مؤنث ہیں تو اس بات کو لکھا گیا ان کے نامِ عمال میں اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارکہ میں جب پہنچیں گے تو ان سے اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا وَقَالُوا اور وہ بولے لَوشَعَ الرَّحْمَانُ کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا مَا عَبَدْنَاهُمْ تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے جیسے بعض جو کفار تھے وہ فرشتوں کی پوجہ بھی کرتے تھے تو وہ اب انہوں نے ایک اہمقانہ بات کہی کہ یہ بتاؤ اگر اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی نہ ہوتا کہ ہم فرشتوں کی عبادت کریں تو کیا وہ ہم پر عذاب نازل نہ فرماتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چونکہ عذاب نازل نہیں فرمارا ہماری گریف نہیں کر رہا تو اللہ تبارک و تعالی ضرور ہم سے راضی ہے اور ہماری اس عبادت کو وہ ناپسند نہیں فرماتا یہی آج کل بہت سارے گناہگار کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ اگر میں غلط کر رہا ہوتا تو کیا اللہ میری گریفت نہ فرماتا میں صحیح کر رہا ہوں میں اپنے موقف میں درست ہوں یہ غلط ہے یہ اس چیز کی علامت نہیں ہوتی یعنی اللہ تبارک و تعالی کا فوری طور پر کسی قول یا فعل پر گریفت نہ فرمانا اس قول یا فعل کے درست ہونے کی دلیل نہیں ہے یہ کفار نے بھی بنائی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا رد فرمایا یہ غلط دلیل ہے وَقَالُوا اور انہوں نے کہا لَوْ شَاعَ الرَّحْمَانُوا کہ اگر چاہتا اللہ تبارک و تعالی مَا عَبَدْنَاهُمْ تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ انہیں اس کی حقیقت کچھ بھی معلوم نہیں یعنی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت نہیں جانتے انہیں پتہ ہی نہیں کہ میں غلط بات بول رہے ہیں جب یہ بروض قیامت پہنچیں گے اندازوں سے باتیں کرنے والے تو وہ یخروسون انہیں کہتے ہیں کہ جو اندازے سے کوئی بات کہہ رہے ہوں تو یہ صرف اپنے کا اندازہ ہے ان کا ان کے پاس کوئی اس کا حطوی یا قطع علم نہیں ہے اَمْ آَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّنْ قَبْلِهِ یا اس سے قبل ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے اب یہ بھی پھر الزامی سوال کہ انہیں کیسے پتہ چل گیا کہ یہ فرشتے مونس ہیں کیا پیدائش کے وقت موجود تھے نہیں یہ پہلے بیان فرما دیا کہ ان کے پاس کوئی علم ہے کچھ بھی نہیں ہے کیا ہم نے کوئی کتاب دی کے ان کو اطلاع دی کچھ بھی نہیں تو پھر یہ خود بتائیں کہ کس چیز کو بنیاد بنا کر انہوں نے فرشتوں کی طرف مونس ہونے کے نزبت کی اور کس دلیل کو بنیاد بنا کر انہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے شدید رد تھا تو آپ غور فرمائیں کہ جب یہ آیات ان زمانے میں نازل ہو رہی ہوں گی جب کفار اس بات کا دعویٰ کرتے تھے تو کس طرح مو چھپاتے پھرتے ہوں گے کہ اتنے قوی یہ الزامی سوالات ہیں کہ ان کا جواب دینا کسی کے بس کی بات نہیں ام آتیناہم کتابا من قبل ہی یا اس سے قبل ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے فہم بھی مستم سکون اور وہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اس لئے اس موقف پر قائم ہیں کوئی بھی نہ کتاب دی گئی اور نہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اس قسم کی کوئی باتوں کا تذکرہ فرمائے اس سے معلوم ہوا کہ یہ اپنی خرافات ہیں بل بلکہ قولو انہوں نے کہا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّتٍ کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ایک دین پر پایا وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُحْتَدُونَ اور ہم ان کی راستے پر ان کے اثروں پر ہدایتی آفتہ ہے ہم ان کے دشانے قدم پر ہدایتی آفتہ ہے یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ انسان اپنے سے جو خاندانی بڑے لوگ ہوتے ہیں جو اتنی علمیت بھی نہیں رکھتے ان کے پاس اتنی وسعت ذہنی بھی نہیں ہوتی اور وہ گھر والے بعض اوقات کہتے ہیں نہیں جی ہمارے باپ دادا سے یہ سلسلہ چلتا آرہا ہے ہم اس کو قائم رکھیں گے یاد رکھیں کہ ہر وہ خاندانی رسم چاہے اس کا تعلق آپ کے دین سے ہو یا دنیا سے ہو اگر وہ قرآن یا حدیث کے خلاف ہے تو قرآن و حدیث کو فوق دی جائے گی باپ دادا کو نہیں کہ ہمارے اببا جان نے فرماتے تھے ہمارے دادا پر دادا سے چلتا آرہا ہے آپ کو یہ انقلابی قدم اٹھانا چاہیے کہ آپ ان باپ دادا کی غلط رسومات کو ختم کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان میں ان احکام کو نافذ کریں تو پھر انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے وکذلکہ اور اسی طرح ما ارسلنا من قبل کا نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے یعنی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے فی قریتن کسی بستی میں من نذیر کوئی ڈر سنانے والا الا مگر قالا کہا مطرفوہا اس بستی کے آسودہ حال لوگوں نے جن کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی سردار وغیرہ بڑے جو لوگ تنہوں نے اس ڈر سنانے والے یعنی نبی سے فرمایا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ کہ بے شک ہم نے پایا اپنے آباؤ اجداد کو ایک مذہب پر ایک دین پر وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ اور بے شک ہم انہی کے نشان قدم پر پیسے چلے ہوئے ہیں ہم اختیدہ کیے گئے کرنے والے ہیں ہم انہی کے پیسے چلیں گے ہم تمہارا کہنا نہیں ماننیں گے قولا تو اس نبی نے فرمایا اَوَلَوْ جِئِتُكُمْ بِأَهْدَا مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ کیا اگر لائے ہوں میں تمہارے پاس اس سے زیادہ بہترین چیز جس پر تم نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا یعنی کیا اب بھی اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ جو کچھ میں لے کر آیا ہوں جو وہ اس سے بہت بہتر ہے اور صحیح اور درست ہے جس پر تمہارے آباؤ اجداد تھے تو پھر تمہارا کیا جواب ہوگا قولو انہوں نے کہا اِنَّا بِمَا اُرْصِلْتُمْ بِهِ کَافِرُونَ بے شک ہم اس کا جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے انکار کرنے والے ہیں ہم اس کو مانیں گے نہیں کتنے بھی آپ دلیل دے دو کتنے ہی عدللہ سے ثابت کر دو کہ تمہارا لائے ہوا معاملہ درست ہے ہمارے آباؤ اجداد بلکل غلط تھے لیکن اس کے باوجود یہ انتھی تقلید ہمیشہ قائم رہے گی اور ہم اپنے آباؤ اجداد کہیں کہنا مانیں گے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ تو ہم نے ان سے بدل لیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان سے بدل لیا فَانْظُرْ تو نظر کرو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ کہ کیسا ہو گیا جھٹلانے والوں کا انجام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل فرمائے ان کے آثار کو باقی رکھا تاکہ بعد والے لوگ ان سے درس اور عبرت حاصل کریں وَإِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ لِعَبِهِ وَقَوْمِهِ اور یاد کرو جب کہا عبراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا اور اپنی قوم کے لئے اِنَّنِ بِشَكْ مَنْ بَرَاءُمْ مِمَّا تَعْبُدُونَ بِزَار ہوں اس سے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو یعنی عبود پرستی میں مجھول تھے تو عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے بزار ہوں سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا میں اس کی عبادت کرتا ہوں تو بے شک وہ انقریب مجھے راستہ دکھائے گا یعنی اگر تم میری بات نہیں مانتے تو وہ مجھے انقریب کسی ایسے مقام پر لے کر جائے گا جہاں پر جانے کے بعد میں وہاں کے لوگوں کو تبلیخ کروں گا اور وہ میری اطاعت کریں گے لہذا آپ کا حجرت فرمانہ ثابت ہے پھر آپ دوسرے مقام پر تشریف لے گا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور اس نے اس کو یعنی اپنی اس بات کو ایک کلیمے کے طور پر باقی رکھا اپنی نسل میں تاکہ وہ رجوع لائیں رجوع کر لیں یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بوتوں سے جو بزاریت والا کلیمہ تھا اس کو نسل در نسل منتقل فرماتے رہے اور اپنے اولاد میں منتقل فرمایا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں بل بلکہ مَتَّعَتُ هَا أُلَائِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ میں نے ان لوگوں کو وَآبَاءَهُمْ اور ان کے آباو اجداد کو مَتَّعَتُ تھوڑا سا نفع اٹھانے دیا ہے حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُ یہاں تک کہ آگیا ان کے پاس حق یعنی کفار کے بارے میں اب نبی کریم کے موجودہ کفار کے بارے میں کلام شروع فرمایا کہ یہ نسلیں چلتی رہیں اور اب یہ لوگ آگئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انہیں بھی اور ان کے آباو اجداد کو بھی دنیا کا نفع عطا فرمایا یہاں تک کہ ان کے پاس حق آگیا یعنی قرآن عظیم آیا وَرَسُولُمْ مُبِين اور واضح طور پر ایک رسول آگیا یعنی واضح طور پر رسول آنے کے مطلب رسولِ واضح کا مطلب واضح بیان فرمانے والا بلکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر دلائل فرام کرنے والا رسول بن کے درمان بھیجا وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُ اور جب آیا ان کے پاس حق قَالُوا تو وَبُولِهَا ذَا سِحْرٌ کہ یہ تو جادو ہے وَإِنَّا بِهِ کَافِرُونَ اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں تو یہ کتنی بری بات تھی کہ اتنی فصیح و بلیخ کتاب جس کو سننے کے بعد خود یہ عاجز آگئے تھے اور اس کا مقابلہ کرنے کی ان کے اندر قدرت نہیں تھی اور خود ان کے جو شعارات بڑے بڑے وہ کہا کرتے تھے کہ واللہ جو بھی وہ قسمیں کھاتے تھے واللہ تو نہیں کہتے تھے قسمیں کھاتے تھے اپنے بتوں کی لات کی عزہ کی منات کی اور وہ کہتے تھے کہ یہ واقعی جادو نہیں ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے یقیناً یہ کسی اور کا کلام ہے اور یہ حق کلام ہے لیکن جب پبلک کے سامنے آتے تھے مخلوق کے سامنے آتے تھے تو ان کو اپنی زوال نعمت اور بزرگی اور سرداری کے زوال کا خوف تھا جس کی بنا پر ان کے زبان سے کذب جاری ہو جاتا تھا وَقَالُوا اور وہ بولے لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ابھی کتنا احمقانہ سوال ہے انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا اس قرآن کو ان دو عظیم بستیوں میں سے کسی ایسے شخص پر جو عظیم ہو ان دو بستیوں میں سے دو بستیوں سے مراد مکہ اور طائف انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو ان دو بستیوں میں سے کسی عظیم شخص پر نازل کیوں نہیں کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس بظاہر اتنا مال نہیں ہے اور آپ کے والد بچپن میں فوت ہو گئے ہیں آپ یتیم ہیں تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کیوں نازل کیا گیا یہ کفار کہتے تھے ویسے نبی کریم کے لئے یتیم کا لفظ استعمال کرنا یہ منع فرمایا گیا ہے کہ اس میں کچھ عدب کے خلاف سا انصر نمائی ہوتا ہے اور درر یتیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے وہ یتیم سے مراد یکتہ ہے وہاں پر در کہتے ہیں موٹی کو درر یتیم یکتہ موٹی ایسا موٹی جس کا کوئی ثانی نہ ہو تو اس لئے اس لفظ کے یعنی یتیم کے لفظ میں کا استعمال اپنی طرف سے مناسب نہیں اگر کفار کے قول کے حکایت مقصود ہے کہ کفار یہ کہتے تھے کہ یہ یتیم ہیں تو پھر اس میں گریفت کا پہلو نہیں نکلے گا تو بارہل انہوں نے یہ کہا کہ کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن قرآن کو مکہ اور تائف کے کسی بڑے شخص پر نازل کیا جیسے کہ ولید بن مغیرہ یہ مکہ میں تھا اور عروہ بن مسعود ثقافی یہ تائف کا بہت بڑا سردار تھا تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اتنے بڑے بڑے سردار ہمارے درمیان موجود ہیں ان پر یہ قرآن کیوں نہیں نازل ہوا اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا کہ اہم یقصیمون رحمت ربک کیا تمہارے رب کی رحمت وہ تقسیم کرتے ہیں یعنی حبیب ذرہ ان کو دیکھئے کہ کیا اللہ تعالی کی رحمت یعنی جو نبوت منصب نبوت ہے کیا یہ ان کے ہاتھ میں یہ تقسیم کرتے ہیں یقینی سے بات ہے کہ نہیں وہ تو اللہ کی مرضی جس کو چاہتا فرمائے نحن قصمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ہم تقسیم کرتے ہیں ان کے درمیان ان کی معیشت یعنی زندگی کا سامان فی الحیات الدنیا دنیا و زندگی میں یعنی یہ تو منصب نبوت کی بات کر رہے ہیں یہ جو دنیا کی زندگی کا سامان ہے کھانے کا پینے کا یہ عزت زلت کا معاملہ یہ سارا ہم ان کو عطا فرماتے ہیں ہم نے تقسیم کیا ورفعنا بعضہم فوقا بعد درجات اور ہم نے بلند کیا ان میں سے باز کو ان میں سے باز کو باز سے اوپر ہم نے بلندی عطا فرمائی باز کو باز پر فوقت عطا فرمائے درجات درجات کے اعتبار سے لیتخذ بعضہم بعضا سخریا تاکہ ان میں سے ایک دوسرے کی ہنسی بنائے ایک تو یہ قول ذکر کیا گیا یعنی ہنسی ایک دوسرے کے ساتھ مزاق کریں مطلب کہنے کا یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر سمجھے کہ یہ کم در ہے میں آلہ ہوں اور اس کو پھر مزاق سوجھے اس کا مزاق اڑائے یا اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ سخریاں سے مزاق والا معنی نہیں لیں بلکہ تسخیر والا معنی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے باز کو باز کا مسخر بنا دیا ہے جیسے آقا جو ہیں وہ بلند ہوتا ہے غلام اس کا نیچے ہوتا ہے غلام کو اس کے لئے مسخر کر دیا گیا ہے تو یہ معنی ہے کہنے کا بطاقہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ ہے کہ یہ منصب نبوت میں کلام کر رہے ہیں حالانکہ دیگر تمام نعمتوں کے بارے میں ہی غور و تفقر کر لیں کہ اس کو ہم ان کے درمیان تقسیم کرنے والے ہیں اور ہم نے ان میں سے باز کو باز پر درجات کے اعتبار سے فوقت اتا فرمائی ہے اور ایک کو دوسرے کے لئے مطلب مسخر کر دیا ہے یہ ہم تقسیم کر رہے ہیں تو اس پر ان کا اعتراض مناسب نہیں ہے وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ اور تیرے رب کی رحمت یعنی جنت اس سے بہتر ہے کہ جو یہ جمع کر رہے ہیں تو دنیا کا مال و مطا سے بہتر ہے جنت کاش اس کو کوئی سمجھ جائے کفار تو نہ سمجھ سکے کم اس کو مسلمانی سمجھ جائے آج ہمارے مسلمان بھائی ان باتوں کو سن کے برا تو بہت محسوس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں اپنی اس موجودہ زندگی پر بس مطمئن ہیں کروڑوں اربوں کھربوں روپے فراڈ کے ذریعے جھوٹ کے ذریعے دوسروں کے ٹانگیں کھینچنے کے ذریعے غلط طریقوں سے کما کر انسان ایک مقام دنیا میں قائم کر لیتا ہے ایک عزت کا مقام بنا لیتا ہے جو اس کے نزدیک عزت ہے حقیقتاً اللہ تعالی کے نزدیک کوئی عزت کا مقام نہیں ہے اور پھر وہ اس سے نیچے آنے کے لئے تیار نہیں ہوتا اسے اندیشہ ہوتا ہے کہ میں نیچے آنگا تجھ میری رہی سے عزت ختم ہو جائے گی لوگ کیا کہیں گے پھر بیوی بچے بھی اس کو مجبور کر دیتے ہیں کہ نہیں تم اسی مقام پہ حرام کھاتے رہو نیچے میں تانا اگر تم نیچے آوگے تو ہماری بھی انسلٹ ہو جائے گی ہماری بزت یہ ہوگی پورے خاندان میں ناک کر جائے گی دنیا والے کیا کہیں گے تو وہ شخص ساری زندگی حرام کماتا رہتا ہے حرام کی پیچھے لگا رہتا ہے اور اپنی جھوٹی عزت کی حفاظت کرتا ہے اگر اس کو معلوم ہوتا کہ یہاں کی عزت اصل عزت نہیں ہے اصل عزت تو آخرت کی عزت ہے اور اس کا کامل اس کو یقین بھی حاصل ہوتا وہ کامل یقین کہ جب کسی انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو ضرور اسے عمل کے طرف سنجیدگی کے ساتھ مائل کر دیتا ہے تو کبھی بھی وہ جھوٹی عزت کے لیے اپنی آخرت کی بربادی کا سامان نہیں کرتا میرا کہنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کو کروپتی نظر آئے گا وہ ضرور فرادیا ہوگا وہ ضرور حرام کھانے والا ہوگا لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی کے لیے کروپتی بننا اتنا آسان نہیں ہے اسے بہت سارے ناجائز امور کو اختیار کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے اور زیادہ وہ حرام کام کرتا ہے اور یہ کسی پر بھی مخفی نہیں ہے برا ماننے کے بجائے اگر ہم اپنا علمی اور عملی محاسبہ کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ میدان معاشر میں ایسی باتیں سننے کے بعد دنیا کا اظہار غضب نفع نہیں دے گا بلکہ ایسی باتیں سننے کے بعد دنیا میں غور و تفکر اپنا محاسبہ یہ میدان معاشر میں نافع ہے اور پھر وہاں پہ جا کے کہ شاید انسان اگر عملی محاسبہ دنیا میں کر لے اور اپنے آپ کو بچا لے تو شاید وہاں جا کے وہ دعائیں دے گا اور وہاں جانے کی بھی بہت دور کی بات ہے جیسی انسان مرتا ہے اور اس ساری دنیا کی نعمتیں اس سے چھن جاتی ہیں دوسروں کے پاس تلے جاتی ہیں اس کو احساس ہو جاتا ہے کیا اس نے کھویا اور کیا اس نے کمائیا لیکن پھر اس کے لیے واپس یہ کہ کوئی امکانات نہیں ہوتے اس لئے بہتر یہ ہے کہ انسان جتنا کمائے اس پہ ذرا غورت تفکر کر لے کہ میں کن ذرائع سے کمارا ہوں اور کیوں کمارا ہوں میں نے ایسے سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو رات دن پیسہ کمانے میں لگے ہوں ہیں رات دن پیسہ کمانے میں آرام چھوڑ دیا صحت کی فکر نہیں ہے انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے پاس کتنا مال جمع ہے ان کی کروڑوں میں زکاة بنتی ہے ایسے کئی میرے جاننے والے ہیں دوستیں ہمارے کہ جو اس طرح کر رہے ہیں اب ان سے اگر پوچھا جائے کہ تمہیں اتنے کروڑوں اربوں کربوں روپے کہ اگر تم اب کمانا بلکل چھوڑ دو تمہارے ساتھ نسلیں بھی بیٹھ کے آرام سے کھا سکتی ہیں تو کیوں تم اس دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہو نہ تم نمازیں پڑھ سکتے ہو نہ تم ذہنی ٹینشن سے محفوظ رہ سکتے ہو تم سونے کے لیے گولیاں یوز کرتے ہو سلیپنگ پیلز کھاتے ہو تم ڈاکٹروں کے اتنے لاکھوں روپے ڈاکٹروں کے اخراجات برداشت کرتے ہو اور کتنے تم دھوکے اور فراڈ وغیرہ کرتے ہو کتنی غلط حرکتیں کرتے ہو کیا فائدہ اتنا پیسہ جمع کرنے کا لیکن نہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اس کا وہ اس کی حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن بعضوں کو شوق ہوتا ہے پیسہ جمع کرنے کا بعضوں کو حرص ہوتی ہے ہوس ہوتی ہے غالب آجاتی ہے بعض اپنے انفرادی مقام قائم رکھنے کے لئے پیسہ کماتے رہتے ہیں اور نیچے والوں کو دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں میں سب سے اوپر ہوں دوسرے لوگ نیچے ہیں لیکن یہ خوشی عارضی ہے کب تک خوش رہیں گے تیس سال چالیس سال پچاس سال جیسے ہی یہ زندگی کی کرسی چھینے گی اور موت کے مہم میں جائیں گے سب ختم ہو جائے گا تو ایک وقتی لذت کے لئے ایک وقتی قلبی تسلی کے لئے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنا اور اپنے عمل کے ذریعے اپنے اولاد کو اپنے نسل کو اسی راستے کے اوپر لگا کے چلا جانا یہ بہت نقصان کا باعث ہے کوشش ہی کرنے چاہیے کہ آدمی اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور کفار کی طرح جو معاملات تھے اپنی باطنی کیفیات کو کفار کی طرح نہ کرے بلکہ ایک مومن اور مسلمان کی طرح کرے اس لئے ان باتوں میں غور و تفکر انسان کے ذہن کو وسعت دیتا ہے اور حمد فرام کرتا ہے آج دنیا میں کم پر گزارہ کر لینا بہت اچھا ہے لیکن زیادہ کمانے کی حوص کے ساتھ اور مختلف قسم کے گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں جا کے گرفت کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنا یہ بلکل اچھا نہیں ہے بہت برا ہے اور اس کے لئے بہت انسان بعد میں پشتائے گا تو اللہ نے واضح طور پر فرمایا اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے اس سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جائیں اس کو پہلے بات سمجھ گلے آیت تب سمجھ میں آئے گی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اشارت فرما رہا ہے کہ اس دنیا کی ہماری نگاہوں میں کوئی وقت نہیں ہے اگر اللہ کی نگاہوں میں اس دنیا کی وقت ہوتی تو قیمتی چیز کو دشمن کو نہیں دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ کبھی کفار کو دنیا کی نعمتیں عطا نہ فرماتا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں دنیا حقیر چیز ہے اس لئے دشمنوں کو بھی عطا فرما رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک دین پر جمع ہو جائیں گے مطلب اب آگے جس آیتیں ان کے میں ملا کے ربط آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ پھر اگر ایسا نہ ہوتا کہ تو اللہ تعالیٰ کفار کو بہت نعمت عطا فرماتا کیونکہ ان نعمتوں کے اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے تو خوب کفار کو دیتا جب کفار کو دیتا تو تمام لوگ ان نعمتوں کو دیکھ کے دل میں لالش پیدا کرتے اور یہ سوچتے کہ ہمارا مسلمان ہونے سے کافر ہونا بہتر ہے تو سارے کے سارے یہ ہو سکتا تھا کہ کفر اختیار کر لیتے تو اللہ تعالیٰ نے اشارت فرما آیات میں یہی بیان فرما رہا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک دین پر جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کفار کو ساری نعمت عطا فرما دیتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان نعمتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اس سے معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ جن نعمتوں کو آج تم اہمیت دے رہے ہو ذرا اپنے رب کی عادت قریبہ کو دیکھو کہ تمہارا رب کوئی اس کی نزدیک ان کی اہمیت نہیں ہے بلکہ نیک عمال نیکیوں کی اہمیت ہے لہذا اپنے رب کی پسند کو فوقیت دو اور جس چیز کو اللہ نا پسند کر کے اپنے دشمنوں کو عطا فرما رہا ہے اس سے اتنا دل نہ لگاؤ کہ جس دل کے لگانے کی بنا پر تم اپنے اللہ کی یاد سے خافل ہو جاؤ لہذا اشارت فرمایا کہ وَلَوْلَا وَلَوْلَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّتَانْ وَاحِدَا اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر جمع ہو جائیں گے لَا جَعَلْنَا تو ضرور ہم بنا دیتے لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ ان لوگوں کے لئے جو رحمان کا انکار کرتے ہیں لِبُیُوتِهِمْ سُقُفَمْ مِنْ فِدَّةٍ چاندی کی چھتیں وَمَعَارِجَ اور سیڑھیاں ہم ان کے لئے ایسے گھر بنا دیتے کہ جن کی چھتیں اور سیڑھیاں چاندی کی ہوتی ہیں جن پر وہ لوگ چڑھتے وَلِبُیُوتِهِمْ اَبْوَابًا اور ان کے گھروں کے لئے چاندی کے دروازے بناتے وَسُرُورًا اور تخت بناتے ہم چاندی کے جس پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے وَزُخْرُفًا اور ترہ ترہ کی آرائشیں پیدا فرما دیتے وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّ مَتَعُوا الْحَيَاتِ دُنْيَا اور بے شک یہ تمام کا تمام ضرور دنیا کی زندگی کا اسباب ہے سامان ہے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نگاہوں میں دنیاوی مال و مطا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے یہ اللہ تعالی ان کفار کو کسیر مقدار میں عطا فرما دیتا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن اللہ تعالی فطرت انسانی کو خود تخلیق فرمانے والا ہے وہ جانتا ہے کہ اس قسم کے عیشوں کو دیکھ کر بہت سارے مسلمان بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے اور سمجھتے کہ شاید یہ حق ہیں تب ہی تو اللہ نے تیری نعمت عطا فرمائی ہیں جیسے کہ آج کل کبھی جاہل مسلمان آپ دیکھ لیں بعض وقت ایسا کہتا و نظر آتا ہے ماذا اللہ ثومہ ماذا اللہ کہتے ہیں یا دیکھو ہم سے تو انگریز اچھے ہیں کیا کہا ان کو نعمتیں نہیں ملے تو صرف نعمت کا مل جانا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باعث و بلندی درجات کی علامت ہے نہیں یعنی باعث و بلندی درجات ہے یا اس کی علامت ایسا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مال و مطا جو ان کو عطا فرمایا یہ اس لئے نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی اہمیت ہے بلکہ اس لئے کہ اس مال و مطا کی بارگاہ الہی میں کوئی اہمیت نہیں ہے اور اللہ طالع جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے اس لئے آگے شاید فرمایا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَعُوا الْحَيَاتِ دُنِيَا اور یہ جو کچھ ہے یہ اس دنیاوی زندگی کا معلومتہ ہے اسباب ہے جس کے اللہ کے نگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اور آخرت تیرے رب کے نزدیک متقین کے لئے ہے یعنی جنت اور اس کی نعمت متقین کے لئے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ جنت کی بارگاہ الہی میں اہمیت ہے وہ اللہ تعالیٰ انہی کو عطا فرمائے گا جو اس کے منتخب کردہ بندے ہیں اور وہ متقین پرحزگار مسلمان مومنین ہیں انہیں عطا فرمائے گا تو دنیا کی زندگی کی کوئی اللہ کی نگاہ میں اہمیت نہیں دنیا کا ساز و سمان اللہ کی نگاہ میں کوئی اہمیت کا حامل نہیں ایک مسلمان کو ذرا سنجید کی طرف سوچنا چاہئے بھائی بھی سوچیں بہنیں بھی سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ تھوڑے سے مال و مطا کے لئے کسی پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں کسی کے چوریاں کر رہے ہیں کسی کے پیسے چھین رہے ہیں کسی کے زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں کسی کو آپ پاگل قرار دے کے پاگل خانے میں ڈلوارے ہیں تاکہ تھوڑی سی دولت اس کے ہمارے قبضے میں آ جائے کسی کے انشورنس حاصل کرنے کے لئے آپ کسی کو قتل کر رہے ہیں کیا کام نہیں کر رہا ہے انسان تو سوچیں کہ اس دنیاوی مال و مطا کے لئے جس سے آپ اتنے ہی حاصل کریں گے کہ اپنے تن کو ڈھک سکیں اور اپنے چھوٹے سے پیٹ کو بھر سکیں صرف دو کامی بس آپ کے لئے ہیں یہ دو کام آپ کریں گے اس سے زیادہ کتنا بھی مال و مطا آپ کا پڑھاؤ آپ کے لئے کیا نافع ہے وہ اگر آپ مثال کے طور پر ائر کنڈیشن لگا لیتے ہیں اسے تھوڑی ٹھنڈی ہوا آپ نے کھائی تو اس کا آپ کے باطن کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا وقتی طور پر سکون ملا ختم ہو گیا اصل تو بس یہ جو پہنا اور جو کھایا یہی آپ کا اپنی ذات کے لئے ہے اتنی سی چیزوں کے لئے اتنے بڑے بڑے فتن کا اظہار کرنا اتنے فتنوں میں مبتلا ہو جانا اور پھر ان کی وجہ سے اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرنا کم از کم ایک اقل مند شخص تو ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا جسے آپ ایک جزیرے میں پہنچ جائیں ایک کشتی میں سفر کرتے کرتے جزیرے میں آگئے اور آپ کے ساتھ پندرہ بھی سفران ہیں اور جزیرے کے بعد آپ کو جانا ہے ایک ملک میں اور اس ملک کا بادشاہ بہت ہی انصاف پسند ہے اس نے قوانین بنا کے اس جزیرے کے ایک درخت کے اوپر لگائے ہوئے ہیں کہ اس جزیرے میں جو داخل ہوگا ان قوانین کے اسے پابندی کرنی ہوگی جو ان قوانین کی پابندی کر کے ہمارے ملک میں آئے گا ہم اسے مالا مال کر دیں گے اور جو ان قوانین کی نافرمانی کر کے پھر ہمارے پاس آئے گا ہمیں رپورٹ مل گئی تو اسے شدید ترین سزا دی جائے گی چند دن کے قیام کے ساتھ کچھ لوگوں نے گناہوں کے اندر لگ گئے اور ان احکام کے خلاف کام کرنا شروع کیا بعض نے ان کو سمجھایا کہ بھئی ایسا نہ کرو وہ چند دن تو اپنے جزیرے میں رہیں گے اصل تو ہماری منزل وہ بادشاہ کا ملک ہے تو وہاں جا کے بڑا انام و اکرام ملے گا لیکن بعض لوگوں نے اس کی قدر نہ کی اور اس جزیرے کے چند دنوں کو ان سے حاصل ہونے والی جو لذتیں ہیں نعمتیں ہیں راحتیں ہیں ان کو اپنے پیشے نظر رکھا اور وہ اسی طرح ٹائم گزارتے رہے حتیٰ کہ چلنے کا وقت ہوا پھر جب سب وہاں پر گئے وہ سارے مزے تو پیچھے رہ گئے اب آئی اصل چیز سامنے کہ اب بادشاہ کے پاس جانا ہے اب وہ خوف بڑھنا شروع ہوا کیا جواب دیں گے کس طرح جواب دیں گے پھر اسی کشتی میں بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ کاش ہم تمہاری بات مان لیتے چند دن ہی تو وہاں رہنا تھا اگر سبر کر لیتے کتنا اچھا ہوتا اور وہاں جا کے پھر وہ لیکن بادشاہ بارالعادل تھا اس نے ان کو سزا دی اور جنہوں نے قانون کی پیروی کی تھی انہیں انام و اکرام سے نوازا تو اسی طرح آپ یہ دیکھ لیجئے یہ دنیا کی مثال بھی ایسی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیاوی جزیرے میں اتار دیا ہے چند دن کی زندگی ہے اس میں فرمایا یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو یہ کام نہیں کرو گے میرا کہنا مانو گے تو آخر میں تمہیں جنت دوں گا اگر نافرمانی کرو گے تو تمہیں سزا دوں گا لیکن ہم اس وقتی قیام میں ان چیزوں پر صبر نہیں کر پا رہے مسئلہ بس یہ ہے اس کو سمجھئے تو انشاءاللہ جس نے اس بات کو سمجھ لیا جس نے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیا جس نے اپنا علمی اور عملی محاسوہ کر لیا اس میں کامیابی حاصل کر لیا وہ انشاءاللہ ضرور کامیاب رہے گا اور اللہ کی بارگاہ میں اسے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی ورنہ دوسرے لوگ جو بڑے دنیا کے اندر مزے کر کے گئے بڑے انہوں نے فوائد حاصل کیے اب جب ان کا انتقال ہوگا تو پھر ان کو غم پریشانی لاہق ہوگی ٹینشن لاہق ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لئے بیتاب نہیں ہوں گے بلکہ وہ خوف زدہ ہوں گے کہ وہاں جا کے حساب کتاب کیسے دیں گے اس لئے بہتر یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے یعنی جنت اسے دنیاوی نعمتوں پر فوقع دے کر اس کے حصول کے لئے سنجیدگی سے کوشش کی جائے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِي اور وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِي اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بے پرواہ ہو جائے دور ہو جائے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا تو ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں فَهُوَ لَهُ قَرِين بس وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انسان دور ہو جائے ذکر سے مراد ہے قرآن حدیث یہ نہیں کہ اللہ ہو اللہ ہو چھوڑ دے گا تو شیطان اس کے ساتھ آ جائے گا قرآن کو سمجھنے کے لئے بھی مطلب وصیع و ذہنی چاہیے وہ ساتھ علمی چاہیے بعض اوقات جہلہ کے ہاتھ میں چیزیں آ جاتی ہیں اور وہ اس کی تشریح اپنے پاس سے کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے اور قرآن کی تشریح اپنے پاس سے کرنا حرام ہوتا ہے یاد رکھیے لہذا ذکر جو ہے قرآن پاک میں مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے تو یہاں پر جو ذکر استعمال ہوا ہے اس سے مراد ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن اور حدیث میں پیش کردہ تعلیمات سے رو گردانی کرے گا یعنی کفر کو اختیار کرے گا منافق رہے گا وغیرہ وغیرہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ غزبناک ہوگا اس کے ساتھ ایک شیطان کو مسلط کر دے گا وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ شیعتین لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ ضرور ضرور روکیں گے انہیں اللہ کے راستے سے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ اور یہ کفار یہ گمان کرتے رہیں گے کہ یہ ہدایتی آفتہ ہیں یہ ایسا ذہن بنا دیں گے شیطان کہ وہ انسان یہ سمجھتے رہے گا میں ہدایت پر ہوں لیکن وہ ہدایت پر نہیں ہوگا اس سے دیکھیں آپ تھوڑا سا توجہ فرمائیے گا یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت جو جادو ٹونا کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس طرح گندے جو جنات ہوتے ہیں انہیں قابو میں کرتے اور قابو میں کر کے یعنی عاملین قابو میں کر لیتے ہیں جادوگر وغیرہ پھر لوگ آکے کہتے ہیں کہ جی فولان جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بالکل اپنے بیوی بچوں سے بے پرواہ ہو جائے کاروبار پہ توجہ نہ کرے کوئی ایسی چیز کر دیجئے تو پھر یہ جو جادوگر وغیرہ ہوتے ہیں یہ ان جنات کو حکم دیتے ہیں کیونکہ جنات کو انہیں قابو میں کیا ہوتا ہے تابع کیا ہوتا ہے کہ تم جا کر اب مسلسل اس شخص کے ذہن میں وسوسہ ڈالو اس کے دل سے اس کی محبت بیوی کی محبت نکالنے کی کوشش کرو بچوں کی محبت نکالنے کی کوشش کرو بدگمانیاں ڈال دو بیوی بچوں کے بارے میں کاروبار کی اہمیت نکالنے کی کوشش کرو کچھ بھی جا کے کچھ کرو تو ایک نہیں بہت سارے شیعتین مسلط ہو جاتے ہیں لہذا وہی گھر کا سرپرست جو بڑی محنت کرتا تھا پہلے اپنے گھر والوں سے بہت محبت کیا کرتا تھا پھر وہ کہتا نظر آتا ہے کہ میرے تو کاروبار میں دلی نہیں لگتا دلی نہیں چاہتا کہ میں کاروبار کی طرف جاؤں بیوی کو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا بچوں کے ساتھ ہنسی مزاق کرنے کو دل نہیں چاہتا پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے تو ہو یہ گیا ہے کہ اس کے دل میں یہ مسلسل خیال ڈالے جا رہا ہے جس کو وہ قبول کر رہا ہے اور اس کو معلوم نہیں چل رہا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایسا نہیں ہوتا یاد رکھیں کہ شیطان نے آکے اس کو یوں پکڑ لیا ہو آدمی کو جانے نہ دے نہیں بلکہ ان کا کام صرف اتنا ہوتا ہے دعوت یہ غلط قسم کی دعوت دیتے ہیں ذہن میں بدگمانیاں ڈالتے ہیں مثال کے طور پر اب آدمی چاہتا ہے کام پہ جاؤں ذہن میں ڈالیں گے آرام کرو آرام بھی ضروری ہے کون جائے اٹھ کر سستی بھر دیں گے دل کے اندر سستی کے خیال ڈالیں گے اور آدمی پیچھے ہو جاتا ہے لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے خود ان آیات میں یہ بیان فرمایا کہ یہ شیطان جب مسلط ہو جاتے ہیں تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ سمجھتا یہ فیصلہ میرا ہے اور میں ہدایت پر ہوں لیکن وہ فیصلہ اس کا نہیں ہوتا بلکہ وہ شیطانوں کے وساویس کو قبول کر رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے یہاں معاملہ ہوتا ہے حَتَّى اِذَا جَاءَنَا یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئیں گے آئے گا پھر جب یہ کافر جس کے اوپر یہ شیطان مسلط کیا گیا تھا جس نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے رو گردانی کی تھی ہمارے پاس آئے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو یہ کہے گا اے شیطان تیرے درمیان دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا یعنی مراد ہے کہ مشرق مغرب میں جتنا فاصلہ اتنا تیرے میرے درمیان فاصلہ ہوتا فَبِعْسَ الْقَرِينَ تو کیا ہی برا ساتھی ہے یعنی اب جب مرنے کے بعد پھر وہ سب منکشف ہو جائے گا کہ میں تو ان کے بہکائی میں رہا کاش میں ایسا نہ کرتا کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کی عقل بالکل سلب ہو جائے یہ تو اسے وسوسہ ڈالیں گے انسان کی عقل کو ختم نہیں کر دیتے لہٰذا انسان کو اپنی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے تھی وہاں پر جا کر وہ پشتائے گا وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اور ہرگز نہ نفع دے گا تمہیں آج کا دن یعنی آج کی دن تمہیں ہرگز اس سے نفع نہیں ہوگا یعنی جو تم حسرت کا اظہار کر رہے ہو پشتا رہے ہو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا اے وَلَمْ تم اس لیے کہ تم نے ظلم کیا یعنی جبکہ تم نے ظلم کر چکے اپنے اوپر تو اب یہ پشتا نہ تم پہ تمہارے لیے کوئی نافع نہیں ہوگا تم پر کسی رحمت کے نزول کا سبب نہیں بنے گا اَنَّكُمْ فِي الْعَظَابِ مُشْتَرِكُونَ بے شک تم اللہ تعالیٰ کی عذاب میں شریک ہو یعنی شیطان بھی یعنی جن بھی جائے گا سرکش اندر اور تم بھی جاؤ گے اور دونوں اس عذاب میں شریک ہو جاؤ گے اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے خطاب فرمایا اَفَأَنتَ کیا اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تُسمِعُ السُمَّ آپ ان بحروں کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں اَوْ تَحْدِ الْعُمْيَا یا اندھوں کو راستہ دکھاتے ہیں وَمَنْ كَانَ فِي ضُلَالِ مُبِين اور انہیں جو کھلے گمراہی میں ہیں یعنی اے حبیب ان کو اب تبلیغ کرنے کے کوئی فائدہ نہیں جتنا آپ نے ان پر کوشش فرمائی اور اس کے بعد بھی اگر یہ اس ہدایت کو قبول نہیں کرتے تو اب ہی نے ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہ آپ کی ہدایت کے معاملے کو سننے کے سلسلے میں حق کو سننے کے سلسلے میں گویا کے بہرے ہیں اور یہ حق دیکھنے کے معاملے میں اتنے موجزات دیکھ کر جب ہی ماننے لارے تو گویا کہ یہ اندھے ہیں اور یہ کھلی گمراہی میں ان کو چھوڑ دیجئے فَإِمَّا نَذْحَبَنَّ بِكَ پھر اگر ہم آپ کو لے جائیں یعنی آپ کو وفاد دے دیں ان کے درمیان سے اٹھا لیں فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ تو بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں یعنی اگر آپ ان کے درمیان نہ رہتے تو ہم ان سے انتقام لیتے تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو ہمارے درمیان رکھا اور عذاب نازل نہ ہوا آو نُرِيَنَّكَ الَّذِي یا اے حبیب ہم آپ کو وفاد نہ دیں بلکہ ہم آپ کو دکھائیں وہ جو وعد نہ ہم جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ تو بے شک ہم ان پر ضرور قدرت رکھنے والے ہیں یعنی اے حبیب اگر ہم آپ کو وفاد دے دیں تو ان سے انتقام لیں گے اور اگر ہم آپ کو ان کے درمیان رکھیں تو اور آپ کو آنکھوں سے دکھائیں کہ جو ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا اس کا وعدہ پورا ہو رہا ہے تو ہم اس پر قدرت رکھنے والے ہیں اور ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ افروض ہیں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا اللہ تعالی نے اشارت فرماتا ہے کہ مَا کَانَ اللَّهُ لِيُعَوذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کہ اللہ تبارک و تعالی کی اشار نہیں اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور وہ ان پر عذاب نازل فرمائے تو ہمارے نبی اس کائنات میں موجود ہیں اس لئے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عذاب نازل نہیں ہوتا ہے تو کہنے کا مطلب یہاں پہ ان آیات کے بیان سے مقصود یہ ہے کہ اے حبیب کریم اپنے دل کو چھوٹا نہ کیجئے آپ مطلب اپنے دل میں غم محسوس نہ فرمائے کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا اگر یہ ہدایت قبول نہیں کرتے تو سارا ان کا قصور ہے فَسْتَمْسِكْ بِالَّذِي اُوحِيَا اِلَئِكْ پس آپ مضبوطی سے تھامے رہیں اس کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی یعنی قرآن عظیم قرآن عظیم کو آپ مضبوطی سے تھام کر رکھیں یعنی اس کی تعلیمات کو عام فرماتے رہیں اس کی تعلیمات کے مطابق خود بھی عمل جاری رکھیں اِنَّكَ عَلَى صِرَوْتِ مُسْتَقِيم بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں تو پیچھے چونکہ کفار کا تذکیرہ چل رہا تھا کہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی جانے والی تبلیغ کا متوقع رد عمل متوقع جواب نہیں دیتے تھے جس کی ان سے توقع کی گئی تھی وہ حق کو سنتے نہیں تھے حق کو دیکھنے کے لئے تیار نہیں تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیع انعیت فرمائی کہ آپ کا کام ان کو ہدایت دینا ہے یعنی سیدھا راستہ دکھانا ہے اگر یہ مانتے ہیں ٹھیک نہیں مانتے تو کسی بھی قسم کی ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا اس انداز سے کہ قرآن پاک کی کسی تعلیم کو چھوڑ دینا یا کوئی ایسی مسئلہ اختیار کرنا جس میں دین کے لئے کوئی ترمیم دین کی تعلیمات میں کوئی ترمیم کا پہلو نکلتا ہو اس کی ضرورت نہیں ہے آپ قرآن کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں اور یہ یقین رکھئے کہ آپ بالکل سیدھے راستے پر ہیں اس سے معلوم ہوا کہ تبلیغ دین کے جواب میں اگر سامنے والا ہماری توقع کے مطابق ریزلٹ نہیں دیتا وہ ہماری توقع کے مطابق طرز عمل اختیار نہیں کرتا تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہ اپنے بارے میں کوئی شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہے کہ پتنی میں صحیح ہوں یا نہیں ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا آپ اگر قرآن و حدیث کے موافق کسی کی تربیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سرہ سر ہنڈر پرسنڈ اسی کا قصور ہے آپ کا قصور نہیں ہے لہذا احساس کمتری میں مبتلا ہونا یا اپنے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جانا یہ مناسب نہیں انسان کو اولاً یہ دیکھنا چاہیے کہ میں صحیح موقف اختیار کر رہا ہوں یا نہیں اس پر قرآن و حدیث سے دلائل باقاعدہ قائم ہونے چاہیے اور جب اس پر دلائل قائم ہو جائے تو بس اس پر پھر ڈٹ جانا چاہیے اس کے بعد پھر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ اور بے شک وہ آپ کے لئے ایک شرف ہے ذکر کئی معنی میں استعمال ہوا ہے یہاں پر قرآن عظیم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ کے لئے باعث شرف ہے ولی قومی کا اور آپ کی قوم کے لئے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی یہ آپ کے لئے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منصب ہے کیونکہ منصب نبوت تمام اللہ کی طرف سے عطا کیے جانے والے مناسب میں سے سب سے افضل تری منصب ہے اور پھر آپ کی قوم کے لئے بھی بڑا شرف کی بات کہ ان کے درمیان سے ایک نبی ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لئے منتخف فرمایا اور پھر نزول قرآن اسی قوم کے درمیان ہو رہا ہے تو یقینی سی بات شرف کی بات تھی لیکن یہ الگ مسئلہ ہے کہ انہوں نے اس شرف کو صحیح طریق سے قبول نہ کر سکے اس کی اہمیت کا ان کو اندازہ نہ ہوا اور انہوں نے دنیاوی مال و مطا کو اپنے لئے باعث سے شرف سمجھا اور ہلاک ہوئے وَصَوْفَ تُسْعَلُونَ اور انقریب آپ سے سوال کیا جائے گا انقریب آپ سے سوال کیا جائے گا آگے بھی پہلے حملے لیتے ہیں وَصَوْفَ تُسْعَلُونَ اور انقریب تم لوگوں سے پوچھا جائے گا وَصَعَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اور سوال کیا جائے گا ان سے کہ بھیجا ہے ہم نے آپ سے پہلے یعنی رسولوں کو تو لوگوں سے بھی سوال کیا جائے گا اور ہر رسول سے بھی سوال کیا جائے گا کہ اَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ رَحْمَانِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور خدا مقرر کیے تھے جن کو پوجھا جائے تو اب یہ برود قیامت اللہ نے پہلے اطلاع دے دی کہ ان کفار کو بھی کھڑا کیا جائے گا اور ہر نبی سے سوال کیا جائے گا اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ ہر نبی بد پرستے کی ممانات کرتا ہوا ہی تشریف لائیا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا فرما رہے ہیں اور پچھلے انبیاء علیہ السلام نے خدا نہ خواستہ اس کی ترغیب دی ہو سب نبی اس میں برابر ہیں وَلَقَدْ عَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ اور ضرور بے شک بھیجا ہم نے موسا کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف فَقَالَا تو آپ نے ارشاد فرمایا اِنِّ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ بے شک میں عالمین کے رب کا قاصد ہوں عالمین کے رب کا رسول ہوں فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآیَاتِنَا پھر جب لائے وہ ان کے پاس ہماری نشانیوں کو اِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ جب ہی وہ اسی وقت وہ ان پر ہسنے لگے مزاک اڑھانے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور یہ واقعہ کئی صورتوں میں کئی طریقوں سے بیان کر دیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ موجزات آپ نے ان کے سامنے ظاہر فرمائے تو وہ مزاک کرنے لگے وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آیَةٍ إِلَّا هِيَا أَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا کہ ہم انہیں جو بھی نشانی دکھاتے وہ پہلے والی نشانی سے بڑی ہوتی تھی یعنی بڑے بڑے موجزات دکھائے ایک موجزہ وہ دوسرے کے مقابلے میں بظاہر چھوٹا سا تھا پھر دوسرا اس سے بڑا موجزہ پھر اس سے بڑا موجزہ ایسا نہیں کہ انہیں ایک آدم موجزہ دکھایا گیا ہو بلکہ کئی موجزے ان کے سامنے پیش کیے گئے لیکن انہوں نے ہدایت حاصل نہ کی وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَظَابِ اور ہم نے انہیں مصیبت میں گرفتار کیا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ باز آ جائیں یعنی انہیں قہد کے اندر مبتلا کر دیا اللہ تعالی نے اور دیگر مصیبتوں کے اندر مبتلا کیا اس قوم کو وَقَالُوا اور وہ بولے يَا أَيُّهَا الصَّاحِرُ دُعُونَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ اب ان کے خطاب کا طریقہ دیکھیں یہ ایک تو وہ عذاب میں مبتلا تھی اس عذاب کو دور کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست یا ریکویسٹ کرنے کا طریقہ کیسا ہے وَقَالُوا اور وہ بولے يَا أَيُّهَا الصَّاحِرُ اے جادوگر اُدْعُوا لَنَا رَبَّكَ تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ اس عہد کے سبب جو اس کا تیرے پاس ہے انہیں اللہ تعالی کا عبادہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو مقبول فرمائے گا تو لہذا انہوں نے یہ درخواست کی اور انداز انتہائی غیر محذبانہ بتمیزی کا انداز تھا کہ ماد اللہ کو کہا کہ اے جادوگر اور کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ خدا نے تم سے دعاوں کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کے لحاظ سے تم ہمارے لئے دعا کرو اس عذاب کو دور کرواؤ اِنَّنَا لَمُحْتَدُون بے شک ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے انہیں گر آپ ہمارے لئے دعا کریں اور یہ قہت سالی اور یہ عذاب کے اثار دور ہو جائیں تو ہم ہدایت حاصل کر لیں گے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ پھر جب ہم نے کھول دیا ان سے عذاب کو یعنی دور کر دیا ان سے مصیبت کو اِذَا هُمْ يَنْقُسُون اسی وقت وہ احد کو توڑ گئے انہوں نے احد کو توڑ دیا تو گویا کہ وہ ماد اللہ ثم ماد اللہ جھوڑ بول رہے تھے ان کی دلوں میں خیانت تھی ہو سکتا ہے کہ جس وقت انہوں نے ریکویسٹ کی ہو ہو جائیں گے لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان کے مصیبت میں کیے گئے ارادے خوشی حاصل کرنے کے بعد عموماً تبدیل ہو جاتے ہیں آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ ہمارے پرگرام احکام شریعت میں بھی اس قسم کے کوئیسٹنز بہت زیادہ آتے ہیں کہ جب ہم پر کوئی پریشانی تھی تو ہم نے منت مانی تھی جب منت مانتے ہیں تو بڑی بڑی منتیں مان لیتے ہیں کہ ہم ہزار نوافل پڑھیں گے بچوں کو سب کو حافظ قرآن بنا دیں گے پچاس عمرے کر لیں گے وغیرہ وغیرہ اب جب مصیبت دور ہوتی ہے تو پہلے تو جب مصیبت تھی تو یہ سب چیزیں بڑی آسان لگ رہی تھیں ہاں سب کر لیں گے لیکن جیسے ہی وہ مصیبت دور ہوئی اور آفیت حاصل ہوتی ہے تو پھر پوچھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی ذریعہ ہے کہ ہم سو نفل نہ پڑھیں اور کوئی ہمارا گزارہ ہو جائے روزے نہ رکھنے پڑھیں اور کوئی کام ہو جائے تو پھر بعد میں انسان تبدیل ہو جاتا ہے ارادے بدل لیتا ہے تو یہ غیر مناسب چیز ہوتی ہے تو اس لئے ہو سکتا ہے کہ جس وقت انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ ہمیں ریکویسٹ کی تھی درخواست پیش کی تھی اس وقت واقعین کا یہ ارادہ ہو کہ میں سکر لیں گے لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے اس مصیبت کو دور کیا گیا اور رحمت اور انام کا نزول ہوا تو ان کے ارادے بدل گئے وَنَادَ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ اور فرعون نے اپنی قوم میں ندہ کی قالا کہا یا قومی اے میری قوم علیسہ علی ملک مصرہ کیا میرے لیے مصر کی سلطنت نہیں ہے یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ دین شروع فرمائی تو اب فرعون نے اپنی قوم کو اپنے گرد جمع کرنے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو رد کرنے کے لیے ان کی برین واشنگ شروع کی ان کا ذہن بنانا شروع کیا وَنَادَ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ اور ندہ کی فرعون نے اپنی قوم میں قالا اس نے کہا یا قومی اے میری قوم علیسہ لی ملک مصرہ کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت یا سلطنت نہیں ہے وَحَذِهِ الْأَنْحَارُ اور دیکھو یہ نہریں ہیں تجری من تحتی یہ میرے نیچے سے جاری ہیں یعنی جو نہر تھی نہر فراد تھی اس کے دریائے نیل جو تھا اس سے مختلف نہریں نکالے گئیں تھیں اور یہ اس کے محل کے نیچے سے نکلتی تھی یعنی اس انداز اس محل کو بنایا گیا تھا کہ نیچے سے نہریں جارہی تھیں تو یہ کہتا تھا کہ دیکھو میرے نیچے سے نہریں جارہی ہیں اتنی میری شان ہے فَلَةُبْصِرُونَ تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو اَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ حَذَاylَّذِي هُوَ مَهِینُ مَضَاللَّهَ سُمَّهْمَا مَضَاللَّهَ سُمَّا مَضَاللَّهِ اس KIM 뭘 السلام کے بارے میں کہا کہ اَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ حَذَا لَذِي هُوَ مَهِينُ کیا میں بہتر ہوں یا میں بہتر ہوں اس سے کی tasted ضیل ہے ماد اللہ سُمح ماد اللہ محین معنی زلیل کے معنی میں ہے اس نے کہا کہ ایک تو دیکھو میرے پاس مصر کی سلطنت پھر میرے نیچے سے نہریں بہر رہی ہیں اور میں ماذا اللہ سبح ماذا اللہ ان سے کہ جن کی کوئی بظاہر مالی اعتبار سے اہمیت یا ویلیوتوں میں دنیا میں نظر نہیں آتی میں ان سے بہتر ہوں وَلَا يَقَادُ يُبِينَ اور یہ قریب نہیں ہے کہ یہ صاف صاف باتیں کرے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی اور وہ وجہ پہلے بھی آپ نے سنی ہوئی ہے کہ جب آپ بچپن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی پر تیرتے ہوئے فرعون کے محل تک پہنچے تو بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے آپ کو ملحظہ کیا یہ اور فرعون دونوں محل کے اوپر کھڑے ہوئے تھے تو یہ ایک تابوت میں تھے وہ بہتوا اس محل کے پاس ہی پہنچ گیا تو بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اس کو منگوا لیا اور جب کھول کر دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام تھے اور بڑے خوبصورت تھے تو فرعون کے دل میں بھی محبت پیدا ہو گئی اب بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے دل میں بھی محبت پیدا ہوئی اور یہ وہ دور تھا کہ جس وقت فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے چکا تھا ایک دفعہ یہ موسیٰ علیہ السلام اس کے گود میں کھیل رہے تھے تو آپ نے اس کی دھاڑی پکڑ دی تو اس پر فرعون کے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں کہ جو میری سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا اور جس کی بنا پر میں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا ہوں تو اس نے کہا کہ اس بچے کو بھی قتل کیا جائے گا تو بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کہا کہ یہ تو تم بے وقوفی کی بات کر رہے ہو اتنا چھوٹا بچہ ہے اسے کیا پتا کہ کیا دھاڑی ہے اور کیا نہیں اس نے بچپنے میں کھینچ لیا تو کہنے لگا نہیں یہ اس نے جانبوش کر کھینچی ہے میں اس کے امتحان لوں گا تو امتحان کیا لیا گیا کہ ایک انگارہ رکھا گیا اور ایک ہیرہ رکھا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بٹھا دیا گیا کہ ان میں سے دیکھتے ہیں کس کا انتخاب کرتے ہیں اب یہ انتہائی جاہلانہ اس کی کوشش تھی کہ اگر انہوں نے ہیرہ اٹھا لیا تو میں سمجھوں گا کہ یہ جانبوش کی میری دھاڑی کھینچی ہے اور انگارہ اٹھا لے گا تو ٹھیک ہے یہ بھولا بھولا بچہ ہے اس نے غلطی سے کھینچی ہوگی تو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پہلے ہیرے کی طرف بڑھا تھا لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے آپ کا ہاتھ انگارہ تک پہنچایا آپ نے وہ انگارہ اٹھا لیا اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی عظمت کی نشانی اور خدرت کی نشانی تھی کہ اس انگارہ نے ہاتھ کو نہیں جلایا موہ میں ڈالا تو موہ اگدم جل گیا اس کو باہر نکالا گیا تو اس کے بعد اس زبان کے جل جانے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی لکنت پیدا ہو گئی تھی لیکن جس وقت آپ تبلیغ کے لئے ادھر آ چکے تھے آپ کی زبان کے لکنت ختم ہو چکی تھی کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ پیچھے گزر چکا ہے کہ آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کی گرے کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی حکم سے زبان کی گرے کھول دے گئی تھی اور آپ کی زبان بالکل فصیح انداز سے گفتگو فرما رہی تھی لیکن اس نے جو وہ سابقہ بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی قوم کے سامنے کہا کہ دیکھو میں تمہارے سامنے صحیح بول رہا ہوں اور یہ موسیٰ تو صحیح طرح بات بھی نہیں کر سکتے ہیں قوم پہ بھی چیز غالبا منکشف نہیں ہوئی تھی کہ تمام قوم پر آپ کی زبان بالکل صاف ہو چکی ہے فَلَوْ لَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ تو اس پر کیوں نہ ڈالے گئے سونے کے کنگن یہ اس نے اپنے عرف کے اعتبار سے کہا کہ جب اس کے دور میں کسی کو سردار بنایا جاتا تھا تو اسے سونے کے کنگن پہنائے جاتے تھے اور ایک سونے کا توق گردن میں ڈال دیا جاتا تھا تو اس نے کہا کہ اگر یہ موسیٰ اللہ کے قاسد ہیں اللہ کے رسول بن کر آئے ہیں تو یقینی سے بات ہے کہ ان کے پاس ایک منصب ہے ایک سرداری ہے تو ان کا وہ کہاں ہیں اللہ تعالی نے ان کو کنگن کیوں نہیں پہنایا ان کی گلے میں سونے کا توق کیوں نہیں ڈالا گیا اَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ یا اس کے ساتھ فرشتے آتے ہیں کہ اس کے پاس ہی رہتے تو یہ اس نے قوم کا ذہن بنایا کہ دیکھو اگر یہ سردار ہوتا واقعی اس کے پاس منصب ہوتا تو کہاں گیا ہار بتاؤ کہاں گیا وہ سونے کے کنگن اور اللہ تعالی کا قاسد آئے گا تو لازم سی بات ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس کے ساتھ آنے چاہیے تھے تو فرشتے اس کے ساتھ کہاں ہیں فَاسْتَخَفْفَقَوْمَهُ پھر اس نے اپنے قوم کو کم اقل کر لیا ان کی اقل کو اپنے قابو میں کر لیا یعنی ایسا بیان کیا اب جاہل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عموماً اس قسم کی بوگر دلیلوں سے فوراً متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کے ذہن میں اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ کسی کی اس قسم کی بیکار دلیلوں کا رد کر سکیں لہٰذا وہ مروب اور متاثر ہو گئے فَأَطَعُوْهُ تو ان لوگوں نے فرعون کی اطاعت کر لی اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ بے شک وہ فاسق قوم تھی بے شک وہ ایک فاسق قوم تھی تو آپ تھوڑا اس پر غور فرمائیں کہ اگر بالفرض کوئی غلط رہنما ہے غلط گائر لائن دے رہا ہے غلط قسم کی رہنمائی کر رہا ہے اور قوم اس کے بہکائے میں آ جاتی ہے تو قوم کو بیچارہ نہیں کہا جائے گا اگر وہ صاحبِ عقل ہیں زی شعور ہیں تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ غلطی کر رہے ہیں لہٰذا جتنا وہ رہنما بہکانے والا غلطی میں مبتلا کرنے والا قابلِ گریفت ہے اتنی ہی قابلِ گریفت یہ قوم بھی ہے یہ نہیں کہ میدانِ معاشر میں بھولے بھالے بن کے کہیں گے اللہ تعالی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا انہوں نے جیسے کام کرتے چلے گئے تھے نہیں بلکہ وہ بھی قابلِ گریفت ہیں اس لئے اللہ تعالی نے اس قوم کی طرف فسق کی نزبت فرمائی فَلَمَّا آسَفُونَن تَقَمْنَا مِنْهُمْ پھر جب انہوں نے وہ کیا جس پر ہمارا غضب ان پر نازل ہوا یعنی انہوں نے بتتمیزی کی بہت زیادہ حد سے بڑھ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی قتل کے در پہ ہو گئے اور آپ کی قوم کو ہلاک کرنے کے در پر ہوئے فَأَغْرَقْنَا هُمْ أَجْمَعِينَ تو ہم نے ان تمام کو دریا میں غر کر دیا فَجَعَلْنَا هُمْ صَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ اور ہم نے انہیں پہلی داستان بنا دیا اور ایک مثال بنا دیا بعد میں آنے والوں کے لئے یعنی اس زمانے کے لوگوں کے لئے بھی وہ باعث عبرت ہو گئے اور بعد میں آنے والوں کے لئے بھی اللہ تعالی نے انہیں نشان عبرت بنا دیا کہ آنے والے قرآن عظیم کے ذریعے احادیث کے ذریعے ان کے واقعات کو سنتے رہیں گے اور درس حاصل کرتے رہیں گے وَلَمَّا دُرِبَبْنُ مَرْيَمَا مَثَلًا اور جب بیان کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ جب ہی اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم ان کے بارے میں ہسنے لگی مسئلہ یہ تھا کہ جب اللہ تبارک وطن نے اشارت فرمایا وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَا کہ تم اللہ تعالی کے لاوہ جس کو بھی پوجتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہے تو کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یہ بتائیے کہ یہ صرف ہمارے لیے ہی ہے یہ ہر قوم کے لیے ہر امت کے لیے ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بھی ہے اور جو بھی اس طرح کرے گا کہ اللہ کے لاوہ کسی کو پوجھے گا وہ خود بھی جہنم میں جائے گا اور جس کو پوجھ رہا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا تو اس پر پھر کفار نے کہا کہ یہ بتائیے کہ کیا عیسی یہ جو عیسی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں عیسائی ہیں کہ اس کی طریقے سے یہود نے بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو ان میں سے باز نے خدا کہا تو لہٰذا یہ بھی پھر مادلہ مادلہ ثمہ مادلہ یہ لوگ بھی جہنم میں جانے چاہیے اور یہ انبیاء علیہ السلام بھی جانے چاہیے تو مادلہ میرا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ یہ بھی پھر ہونے چاہیے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عیسی علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے مزاک کیا تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ آگے اشارت فرمایا وَقَالُوا اور وہ کہتے ہیں آلِحَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَا وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو یقینی سے بات جواب یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی وہ لوگ پوجہ کر رہے ہیں اور آپ کے کہنے کے موافق پوجہ کرنے والا اور جس کی پوجہ کی جائے گی وہ دونوں جہنم میں جائیں گے تو جب ہمارے بوتوں سے بہتر جہنم میں جا رہا ہے تو پھر اگر ہم لوگ جہنم میں چلے گے تو کیا ہوا ماذا اللہ سبح ماذا اللہ یہ بہت بڑی جرت تھی اور انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو بوتوں کے برابر کھڑا کر دیا اور یہ نہیں سوچا کہ بوت غیر زبیل اقول ہیں ان کی عبادت کی جائے گی تو ان کو اس لیے رکھا جائے گا وہاں پر تاکہ لوگوں کو حسرت اور پشتاوا ہو اور یہ بوت کسی کو منع کرنے کے اختیار تو رکھتے نہیں جبکہ اس طرف انبیاء علیہ السلام ہیں زبیل اقول میں سے ہیں باقیدہ اقل رکھتے ہیں اور یہ منع کر رہے ہیں کہ ہماری پوجہ نہ کرو یا ہماری عبادت نہ کرو اور غلط عقائد ہم سے وابستہ نہ کرو تو ان کی تو گریفت کا پہلو نکل ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ مکلف تھے اس بات کے کہ سیدھے راستے کی طرف بلائیں اور جو سیدھے راستے کی طرف بلانے والا ہے وہ یقنی سی بات ہے کہ عذاب میں گریفتار نہیں ہوگا لہذا بوتوں کے انجام میں اور ان نبیوں کے انجام میں زمین آسمان کا فرق ہے لیکن وہ اس بات کو نہ سمجھ پائے مَا دَرَعْبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَن انہوں نے آپ سے یہ بات نہ کہی مگر صرف جھگڑا کرنے کے لئے نہ حق جھگڑا کرنے کے لئے وہ یہ آپ سے بات کہہ رہے ہیں یعنی مراد یہ ہے کہ وہ خود بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہماری دلیل میں وزن نہیں ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی ہدایت حاصل نہ کرنا چاہے تو بعض اوقات اپنی بوگس دلیل کو بھی اس انداز سے پیش کرتا ہے اس سامنے والے کو پریشان کرتا ہے اس کا مقصد بھی پریشان کرنا ہوتا ہے اسے پتا ہے کہ میرے پاس قوی دلیل تو نہیں ہے تو یہ بیکار سے دلیل پیش کرو اور شور شرابہ مچا دو تاکہ سامنے والا بس کوئی ہمیں جواب دینے کی کوشش ہی نہ کرے یہ سوچے کہ انتنے بے وقوف لوگ ہیں کیا ان کو میں جواب دوں اور اس طرح ہم اس بوگس دلیلوں کے ذریعے ان کی ہدایت سے دور ہو جائیں اور ان پر غالب آ جائیں بلہم قومن خاصمون بلکہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو جھگڑا کرنے والی ہے انہوا الا عبدن نہیں ہیں وہ یعنی عیسی علیہ السلام الا عبدن مگر ایک بندے ایک بندہ ہے انعامنا علیہی کہ ہم نے اس پر انعام فرمایا یعنی ان کو نبوت عطا فرمائی وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِ إِسْرَائِيلَ اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لئے ایک عجیب نمونہ بنایا ایک عجیب ہم نے اسے مطلب موڈل بنا کر پیش کیا کیونکہ آپ بغیر والد کے پیدا ہوئے تھے تو یہ بہت ہی بڑی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا اظہار تھا اور عیسی علیہ السلام کے لئے باعث شرف بات تھی کہ آپ اس معاملے میں بہت سے لوگوں کے مقابلے میں یکتائی حاصل کیے ہوئے تھے وَلَوْنَشَاءُ اور اگر ہم چاہتے لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتوں کو آباد کر دیتے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِسَّاعَتِ اور بے شک وہ یعنی عیسی علیہ السلام ضرور ایک نشانی ہے قیامت کی یہ خبر ہے علم بانے خبر بھی ہے کہ بے شک وہ خبر ضرور خبر ہیں قیامت کے لئے یعنی عیسی علیہ السلام کا نزول یہ قیامت کی گویا کہ ایک خبر ہے کہ انقریب اب قیامت قائم ہوگی فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ تو ہرگز قیامت کے معاملے میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرنا یعنی عیسی علیہ السلام نے گویا کہ پھر لوگوں سے یہ کہا بیچے تو اللہ کا قول آ رہا ہے پھر عیسی علیہ السلام کا درمیان میں قول نقل کیا کہ عیسی علیہ السلام کا فرمانہ تھا کہ چنانچہ جب اللہ تعالی خود یہ بیان فرما رہا ہے کہ قیامت قائم ہوگی تو پھر اس کے بارے میں شک بھی نہ کرو اور میری پیروی کرو یا اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے کہ نبی کریم اشارت فرما رہے ہیں کہ جب تم یہ جان گئے کہ خود اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ عیسی علیہ السلام کا نزول یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو پھر تم قیامت کے بارے میں شبہ مت کرو اور میری شریعت کی پیروی کرو هذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے وَلَا يَسُوْدَنَّكُمُ الشَّيْطَانِ اور ہرگز شیطان تمہیں روک نہ دے رکاوٹ نہ ڈال دے اس سے مقابلہ کرو رک نہ جاؤ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُمُ مُبِين بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو لہٰذا شیطانی وساویس کو جاننا ان کا مقابلہ کرنا انہیں دور کرنا اور ان کے وار سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات کرنا یہ سعادت کی بات ہے اور ہمارے لئے لازم ہے ورنہ شیطان ایمان کو برباد کرنے والے وسوسے بھی ڈال دیتا ہے اور ایسے افعال اور آمال ہم سے کروا دیتا ہے کہ جن کی بنا پر انسان دارہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے آگر شاہت فرمایا البینات اور جب آئے عیسی علیہ السلام جب لائے عیسی علیہ السلام واضح نشانیوں کو قالا تو آپ نے فرمایا کہ قد جئدکم بالحکمتی کہ بے شک میں تمہارے پاس حکمت کو لائیا ہوں یعنی انجیل لے کر آیا ہوں اور انجیل کے احکام میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں وَلِأُبَيِّنَا لَكُمْ بَعْدَلَّذِيَ تَخْتَلِفُونَ فِيهِ اور اس لیے میں بیان کر دوں تمہارے لئے بعض وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں تم جھگڑا کر رہے ہو یعنی وہ توریت کے احکام میں بعض چیزوں میں توریت کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے تو عیسی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے ایسے انجیلی احکام لے کر آیا ہوں جن کے روشنی میں پہلے والے جھگڑے بھی حل کیے جا سکتے ہیں فَتَّقُ اللَّهَ وَأَطِعُونَ پس تم اللہ تبارک وطالعہ سے درو اور میری اطاعت کرو اِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّ بے شک اللہ تبارک وطالعہ وہ میرا رب ہے وَرَبُّكُمْ اور تمہارا رب ہے فَعْبُدُوهُ تو تم اس کی عبادت کرو حادہ صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ تو مختلف ہو گئے گروہ مِنْ بَيْنِهِمْ آپس میں اپنے درمیان میں وہ گروہ مختلف ہو گئے چنانچہ کسی نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ہی کہہ دیا کسی نے خدا کا بیٹا کہہ دیا اور ایک ان میں فرقہ ایسا تھا جو تین خداوں کے وجود کو مانتا تھا یہ اللہ تعالیٰ بھی ہے بی بی مریم کو بھی خدا کہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہتا تھا تین میں سے تیسر ہیں یہ اور یہ تمام عقائد تمام فرقے اس زمانے میں بھی مارز وجود میں آگئے تھے فوائل للذین غلموا من عذاب یوم علیم تو بربادی ہے ان کے لئے جنہوں نے ظلم کیا ایسے عذاب ایسے دن کے عذاب سے جو درد دینے والا ہے یعنی دردناک دن کے عذاب سے کے بارے میں ان کی بربادی ہے کہ یہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو فراموش کر رہے ہیں اور کفر اختیار کر کے ایک ہے مسلمان بھی بعض احکام پر عمل نہیں کرتا اس کے لئے وعید نہیں ہے بلکہ یہاں ظالم سے مراد کفار ہیں کہ بربادی ہے ان کے لئے جنہوں نے ظلم کیا ایسے دن کے عذاب سے جو دن دردناک ہے یعنی ان کو پھر آخرت میں سخت عذاب ہوگا کیا انتظار کر رہے ہیں وہ یا نہیں انتظار کر رہے ہیں وہ مگر قیامت کا یعنی جو ان کی بے پرواہی نظر آ رہی ہے بلکل ایسا لگتا ہے کہ ان کو کوئی دنیا میں پرواہ نہیں صرف قیامت کے انتظار کر رہے ہیں کہ آئے گی وہ ان کے پاس اچانک اس حال میں کہ وہ شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے تو ان کی جو یقینی سے بات ہے کہ جب بڑے بعض اوقات غافل ہوتے ہیں تو وہ غفلت نسل در نسل منتقل ہوتی چلی جاتی ہے تو یہی معاملہ اب بھی ہو رہا ہے کہ جو ایک غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوتا ہے وہ یقینی سے بات ہے اسلام کی خلاف عقائد اختیار کرتا ہے بہت کم شاز شاز و نادر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اسلامی عقائد اختیار کرنے یا ان کا گہری نظر سے مطالعہ کرنے کا موقع ملے اور وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے چنانچہ یہ بگاڑ نسل لنسل منتقل ہوتا جائے گا اور اسی طرح غفلت تارید رہے گی اور پھر ان کی آخر نسلوں پر اچانک قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا کہ ان میں سے بعض بعض کے لئے دشمن ہوں گے اللہ المتقین سوائے متقین کے اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے جو عذاب کے معاملات ہیں بھوک پیاز گرمی شدہ یہ کفار کے لئے ہیں منافقین کے لئے ہیں مشرقین کے لئے ہیں یا اگر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا تو کسی گناہگار مسلمان کے لئے بھی ہو سکتے ہیں لیکن متقی پرہزگار لوگ وہاں پر بڑے سکون سے ہوں گے عیش و آرام سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا یعنی وہاں پر بھی ان کی محبت کا تعلق قائم رہے گا تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر جاننے کے بعد ایک متقی دوست اپنے دوستوں کو بھول جائے گا یہ مطلب عام لوگوں کا معاملہ ہے کہ وہاں نفس نفسی کا عالم ہوگا یا جیسے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ نفسی نفسی فرما رہے ہوں گے کہ آج ہم اپنے بارے میں خوف زدہ ہیں وہ ان کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں زبردست معرفت کی بنا پر ہے کہ وہ اللہ کی بینیازی کو جانتے ہیں اس وجہ سے ان کا خوف بہت زیادہ ہوگا لیکن جو عام لوگ ہوں گے متقی پر ازگار ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ ہر خوف سے بینیاز رکھے گا جیسے کہ آگے خود اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہا ہے اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو محبت سے دیکھیں گے ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے اور یہ گفتگو کر رہے ہوں گے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے دوستی رکھنے والے بروضی قیامت ارش کے سائے میں ہوں گے یا عبادی اب دیکھیں ان متقین صلی اللہ تعالیٰ کیا فرمایا گا یا عبادی اے میرے بندوں لا خوفن علیکم اليوم نہیں ہے کوئی خوف تم پر آج کے دن ولا انتم تحزنون اور نہ تم غمگین ہوگے معلوم یہ ہوا کہ یہ خطاب اولیاء اکرام کے ساتھ خاص نہیں ہے جس سے کہ وہ آیت پڑھی جاتی ہے عموما مشہور آیت ہے کہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے لئے بھی ایک انام بیان ہوا ہے لیکن یہ انام انہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر متقی کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اشارت فرمایا گا یا عبادی ہے میرے بندوں لا خوفن علیکم اليوم نہیں ہے کوئی خوف آج کے دن تم پر وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ اور نہ تم غمگین ہوگے الَّذِينَ آمَنُوا بِآیَاتِنَا اب یہ متقین کون ہے وہ جو ایمان لائے ہماری آیات پر وَكَانُوا مُسْلِمُونَ مسلمین اور وہ مسلمان تھے تو دیکھئے آیات پر ایمان لانے والے مسلمان تھے نیک پریزگار تھے ان سب کے لئے انعام ہے کہ نہ میدان معاشر میں ان کو خوف ہوگا اور نہ کچھ غم ہوگا اب ان سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یعنی برود قیامت یہ ارشاد ہوگا اُدْخُلُ الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ تم داخل ہو جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ تم جنت میں انتم تم وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں تُحْبَرُونَ اس حال میں کہ تمہاری خاطرداری کی جائے گی یعنی تمہیں باقعدہ تمہارا استقبال کیا جائے گا تمہارے لئے نوکر چاکر ہوں گے اور تمہیں عزت اکرام اور شرف دیا جائے گا تم داخل ہو جاؤ اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص متقی پرہزگار ہے تو خطاب صرف اس کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی بیوی کو بھی اور یہاں بچوں کا ذکر نہیں ہے ورنہ اس کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ باپ کے ساتھ ہی ان کے مرتبے میں ٹھہرائے گا تاکہ ان میں جدائی نہ ہو تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی بہن کا شوہر نیک ہے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے آج ہماری بہنیں مطلب کوشش یہی کرتی ہیں کہ ہمیں کوئی فیشن ایبل قسم کا شوہر مل جائے کسی داڑی والے شوہر یا نیک اگر شوہر ہے کوئی نمازی ہے اس کی کوئی اہمیت ان کی نگاہوں میں نہیں ہوتی بلکہ وہی دیکھتی ہیں کہ کوئی ہیرو ٹائپ سے نظر آئے پیسے اچھے کماتا ہو چاہے حرام کی بھی ہے اس میں آمید شوہ کچھ بھی ہو بس دنیا میں وہ اچھا لگنا چاہیے اس کو اپنے لئے منتخب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہمارا مشورہ یہی ہے کہ آج دنیا کے معاملے کو جو عارضی معاملہ ہے اتنی اہمیت نہ دی جائے تو بہتر ہے بلکہ اخری معاملے کو پیش نظر رکھا جائے لہذا بہنوں کو چاہیے کہ اگر ممکن ہو سکے تو کسی نیک آدمی نیک ہو پریزگار ہو نمازی ہو اور باشرہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی داڑی کٹ کھانے کو کوئی دوڑتی ہے ہزاروں داڑی والوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو یہ سوچنا کہ جی لوگ مجھے کیا کہیں گے جسے بعض بہنیں کہتی ہیں کہ جی اگر ہم کسی داڑی والے سے شادی کریں گے تو لوگ مجھے کہیں گے ملہ کی بیوی چلے اگر کہہ بھی دیں گے بلفرد ملہ کی بیوی تو آپ ہی سوچئے کہ آج اس قول کی تکلیف زیادہ ہے یا میدانِ مہشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے اس شہر کے بدلے میں انعام زیادہ ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زوجہ اپنے شہر کے ساتھ جنت میں جائے گی جس کا شہر نیک ہوگا پریزگار ہوگا متقی ہوگا لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تھوڑے سے فائدے کو نہ دیکھا جائے بلکہ اخروی فائد فائد کو پیش نظر رکھا جائے اور نیک شخص سے نکاح کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے زوجہ بھی جنت کے آلہ مراتب میں پہنچے گی لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بہن کسی باشرہ شخص کے نکاح میں ہیں اور نیک شخص کے نکاح میں ہیں تو یہ سوچنے چلو اب تو اپنا کام ہوئی جائے گا اب چھوڑو کون نمازیں پڑھے کون روضہ رکھے کون غیبت چغلی وغیرہ سے بچے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے اخروی انعامات کا تذکرہ اس لئے نہیں ہوتا کہ انسان گناہوں پر دلیر ہو جائے اور ان کو سننے کے بعد اپنے لئے ایک ڈھال سی بنا لے کہ ہمارے لئے ہمیں شیئر سرٹیفیکٹ جاری ہو گیا بلکہ یہ اس لئے ہوتا ہے تاکہ انسان مایوسی سے بچے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کامل یقین اس کو حاصل ہو اور مزید نفس میں نیکیاں کرنے کی ترغیب پیدا ہو لہٰذا خدا نہ خواستہ اگر کسی بہن نے سوچا کہ چلو اب تو میں نیک شخص کے نکاح میں ہوں کوئی گناہ کر بھی لو تو کیا حرج ہے تو یہ ممکن ہے کہ اللہ نہ کرے وہ گناہ ہمارے ایمان کی بربادی کا سبب بن جائے اگر ایمان دنیا میں زائع ہو جاتا ہے تو پھر یہ انعام نہیں ہے وہ زوجہ جو مسلمان ہیں وہی جنت میں جائے گی تو یقینی سی بات ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے اس بہن کو عمل ضرور کرنا پڑے گا اور اپنے ایمان کی حفاظت کا احتمام کرنا ہوگا ہاں اب اگر اس کے عامال کم ہیں اور ان عامال کے بدلے میں اسے وہ درجہ نہیں مل پا رہا جو اس کے شوہر کے لئے اللہ تعالی نے مقرر فرمایا ہے تو کوئی بات نہیں پھر اللہ تعالی اس کو بلند درجات اتف فرما دے گا اور شوہر کے وسیلے سے اس کو بھی یہ نام حاصل ہو جائے گا یعنی غلام ہوں گے جو سونے کے پیالے اور سونے کے جام کے اندر ان کو جنتی شراب پیش کریں گے اور اس شراب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا کہ جس کو پینے کے بعد نہ سر میں درد ہوگا نہ چکر آئیں گے نہ اس سے نشہ چڑے گا بلکہ اس شفت تلزز کے لئے ہوگی لذت حاصل کرنے کے لئے ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کا اس طریقے سے ان غلاموں کے لگتار آنے سے یطافو علیہم جو فرمایا کہ چکر لگایا جائے گا ان پر یعنی ایک کے بعد ایک آئے گا ایک پیش کرے گا دوسرا دوسری چیز پیش کر رہا ہے تیسرا تیسری چیز پیش کر رہا ہے اس طرح ان غلاموں کی کسرت اور ان کی خدمت کے ذریعے ان جنیتیوں کا اکرام کیا جائے گا اور ان کے شرف کی طرف اشارہ ہوگا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي تَشْتَهِي تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُن اور اس میں وہ ہے جو خواہش کریں گے اس کی نفس یعنی جو طبیعتیں جس چیز کی خواہش کریں گے وہ بھی اس میں ہے وَتَلَذُّ الْأَعْيُن اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہو گویا کہ وہاں پہ نظارے بھی ایسے خوبصورت خوبصورت ہوں گے جس کو دیکھ کر طبیعت کو لذت حاصل ہوگی اور جو ہمارا دل چاہے گا اللہ تبارک و تعالی وہاں پر وہ ہمیں عطا فرمائے گا اور یہ پچھلے پروگرامز میں ہم نے عرص کیا تھا کہ بعض وقت اس قسم کی باتوں کو سننے کے بعد جو تھوڑا سا ذہن کے اندر شرارت رکھتے ہیں وہ پھر غلط قسم کی چیزوں کے بارے میں بھی سوچنے لگ جاتے ہیں مثلا کیا وہاں پسٹول بھی ہوگی کیا وہاں پہ قتل کرنا بھی ہوگا کیا وہاں جیب کاٹنا بھی ہوگا ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ کہ اگر کوئی جیب کا طرح جنت میں چلا گیا اور اس کی خواہش ہو کہ میں جیب کاٹوں تو کیا وہ بھی اس کو مل جائے گا تو پہلی بات تو یہ کہ اس قسم کے مزاق نہیں کرنے چاہیے کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی کے احکام اللہ تبارک و تعالی کے جانب سے خبریں بیان ہو رہی ہوں تو اس وقت سنجیدی درکار ہے اس وقت مزاق کرنا ہسی مزاق اڑانا یا مزاق کا اظہار کرنا یہ کفار کا طریقہ تھا اور اللہ تبارک و تعالی اس پر یقیناً غضب نازل فرماتا ہے کہ اس کی آیات جب بیان کی جائے تو ان کو مزاق کا نشانہ بنایا جائے اس میں ایمان کی بربادی کا سامان بھی ہو سکتا ہے لہذا بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے تو یہاں وہاں پر جو ہے ہم نے آپ کو عرص کیا تھا کہ وہاں نہ تو شیطان ہوگا نہ حقیقتاً وہاں ہمارا نفس ہوگا تو وہاں پاکیزگی ہی پاکیزگی ہوگی تو حرام اور فضول قسم کی کوئی چیز ذہن کے اندر نہیں آئے گی کیونکہ حرام عموماً شیطان کی طرف سے ترغیب شدہ ہوتا ہے اور فضول چیزوں کی ترغیب نفس دیتا ہے جب یہ دونوں نہیں ہوں گے تو یقیناً پھر وہاں پر صرف کام کی بات ہوگی اچھی بات ہوگی لہذا نہ تو کوئی گناہ کا خیال ذہن کے اندر آئے گا یعنی غلط قسم کا خیال جو دنیا کے اندر گناہ کہلاتا تھا اور نہ فضول قسم کے اوٹ پٹان خیالات آئیں گے بلکہ پاکیزگی ہی پاکیزگی ہوگی اور اچھے اور پاکیزہ خیال ذہن میں آئیں گے وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور تم اس میں ہمیشہ رہوگے وَطِلْكَلْ جَنَّتُ الَّتِي أُورِسْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور یہ جنت ہے وہ جس کے تم وارث کیے گئے بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اس سبب سے جو تم کیا کرتے تھے یعنی جو تم نے آمال کیے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں یہ انعامات عطا فرمائی جنت عطا فرمائی اب یہ دیکھیں یہ اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے اللہ تعالی کا بیان فرمانا بلکل حق ہے کہ ہمیں ہمارے آمال کے بدلے میں جنت عطا کی جائے گی یہ اللہ کی طرف سے خبر ہے لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا کہ ہم اپنے آمال پر بھروسہ نہ کریں بلکہ اللہ تعالی کی رحمت پر بھروسہ رکھیں لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے آمال کی بنا پر جنت میں نہیں جائے گا بلکہ صرف اللہ کی رحمت سے داخل جنت ہوگا تو صحابے کرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی تو فرمایا کہ ہاں میں بھی صرف اپنے رب کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ ہمارے دخول جنت وہ کس طرف منصوب کرے یہ اس کی مرضی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ خوب نیک عمل کرنے کے باوجود اپنے نیک آمال پر بھروسہ نہ کرو بلکہ صرف اور صرف اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ رکھو کیونکہ یہ بالکل حقیقی بات ہے کہ اگر میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا حساب لینا شروع فرما دیا اور اس نعمتوں کے شکر میں کوتاہی کی بنا پر نیکیاں ختم کرنے لگا تو بڑے بڑے نیک آمال ختم ہو سکتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے کرم سے ہمارے حساب و کتاب میں آسانی فراہم کرے گا اور ہم اپنے نیک آمال کو محفوظ لے کر جنت میں چلے جائیں گے اور ان کے مطابق درجات پائیں گے تو اب دیکھئے کہ اصل چیز پر اللہ کی رحمت ہوئی نیک آمال نہیں کیونکہ یہ نیک آمال آخرت میں ضائع ہو سکتے تھے یہ بھی ہوگا کہ ایک ظالم ہوگا مظلوم ہوگا اللہ تعالیٰ ظالم سے مظلوم کو بدلہ دلوانا چاہے گا تو مظلوم کہہ گا کہ اس کی نیکیہ مجھے دے دی جائیں نیکیہ لے لے گا پھر بھی اس کا ظلم باقی رہے گا تو ارز کرے گا یا رب کریم میرے گناہ اس کے نام آمال میں ڈال دیے جائیں تو اب دیکھئے کہ آمال ختم ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تو آسماء اوپر دیکھ وہ دیکھے گا تو اس کو جنت کا ایک محل نظر آئے گا تو وہ ارز کرے گا یا رب کریم یہ کس کے لئے ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو بھی اس کی قیمت ادا کر دے وہ شخص ارز کرے گا یا رب کریم اس کی قیمت کون دے سکتا ہے تو بڑا قیمتی محل ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو اس کی قیمت دے سکتا ہے وہ ارز کرے گا یا رب کریم وہ کیسے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اپنے اس مسلمان بھائی کو معاف کر دے تو تیرا یہ ٹھیکانہ ہے تو وہ فوراں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ ہو جا کہ میں نے اس مسلمان بھائی کو معاف کیا میں اس کے ظلم سے درگزر کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ارشاد فرمائے گا کہ اچھا اب تو اپنے اس بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں داخل جنت ہو جاؤ یعنی مظلوم تو جنت میں جائے گا جائے گا اللہ تعالیٰ اس مظلوم کے معاف کر دینے کی بنا پر ظالم سے بھی درگزر فرمائے گا اور انہیں داخل جنت فرما دے گا تو اب یہ دیکھئے کہ مظلوم کی طرف سے معافی کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں پر اس قسم کے حکمت اختیار فرمائے گا اس قسم کے معاملات ظاہر فرمائے گا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عامال کچھ بھی نہیں ہیں حقیقتا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے لیکن ہمیں چونکہ عامال کرنے کا حکم دیا گیا ہم عمل کرتے جائیں ان پر غرور فخر تکبر نہ کریں اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں تو انشاءاللہ ہم ہمارے بڑا پار ہو جائے گا لیکن اس پوری ترغیب سے یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ کو یہ کہے کہ پھر نیک عمل کیوں کروں میں ٹھیک ہے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھتا ہوں اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کر کے میں داخل جنت ہو جاؤں گا اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو وہ غلط سوچ رہا ہے اس لیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقینا ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یقین رکھتے تھے صحابہ کرام اولیاء عظام یقینا ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قائل تھے لیکن اس کے باوجود پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے عمل میں کوئی کوتاہی یا کمی نظر نہیں آئے گی معلوم یہ ہوا کہ رحمت کا یقین ایک الک چیز ہے لیکن جب یہ نیک عمل کے ساتھ ہوگا تو نافع ہوگا نیک عمل کو چھوڑ دیں گے تو یہ غلط معاملہ ہو جائے گا جیسے کہ ترمیزی کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میری امت کا اقل مند شخص وہ ہے جو کسرت کے ساتھ نیک عمال کرے اور پھر بھی اپنے اللہ سے ڈرتا رہے اور میری امت کا بےوقوف شخص وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا رہے اور پھر بھی اپنے رب سے جنت کی امیدیں لگائے رکھے آپ دیکھ لیجئے صراحتاً اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بےوقوف قرار دیا ہے جو نیک عمل کو چھوڑ کر ہی سوچے کہ بس اب مجھے جنت مل جائے گی یہ غلط ہے اگر آپ کو فصل حاصل کرنی ہے تو زمین کو نرم کر کے بیج تو لگانا ہی پڑے گا بغیر بیج لگائے بغیر زمین کو نرم کیے بغیر خاد ڈالے اگر کوئی شخص زمین پر بیڑھ جائے کہ چلو پودے نکلیں گے درخت لگ جائیں گے پھر اس میں پھل لگیں گے میں بیچ کے کروڑ پتی بن جاؤں گا تو یہ اس کا ایسا خواب ہے جو کبھی شرمیندہ تعبیر نہیں ہو سکتا یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک مثال ہم دے رہے ہیں ورنہ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے اللہ تعالی چاہے تو ایک سبحان اللہ کے بدلے میں کسی کے بخشش کر دے لیکن یہ اس کا وعدہ نہیں ہے کہ تم سبحان اللہ کا ہوگے تو میں بخشش کر دوں گا یہ اس کی مرضی ہے جب اس کی رحمت جوش میں آئے کسی کے لئے یہ نام عطا فرما دے تو ٹھیک ہے اس کی مرضی ہے ایک ہے اس کا قائدہ قانون اس کا قائدہ قانون ضابطہ یہی ہے اس کا اصول یہی ہے کہ جو برے عمال کرے گا اسے سزا ملے گی جو اچھے عمال کرے گا اسے انعام ملے گا لہٰذا میں اچھے عمال کر کے اللہ کی رحمت کا یقین رکھنا چاہئے لکم فیہا فاقیہتون کثیرتم منہا تأکلون تمہارے لئے اس میں میوے ہوں گے بہت سے میوے ہوں گے کثیر میوے ہوں گے ان میں سے تم کھاؤ گے تو وہ میوے کھائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صورت یہ بیان فرمائی ہے کہ ایک جنتی ہوگا وہ تخت پر لیٹا ہوگا سامنے ایک درخت ہوگا اور اس میں پھل لگے ہوں گے تو اس کے دل میں یہ خیال آیا گا کاش یہ پھل مجھے مل جائے وہ پھل توڑے گا اسے کھائے گا پورا ہو جائے گا پھر کھائے گا پھر پورا ہو جائے گا کیونکہ جنت کی نعمتوں میں فنہ نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک روایت میں یہ خبر بھی دی گئی ہے کہ وہ ایک پھل توڑے گا تو وہاں دو پھل لگ جائیں گے انہیں ڈبل ہو جائیں گے تو وہاں پر کوئی کمی ہے ہی نہیں اتنی زیادہ مقدار میں اللہ تعالیٰ چیزیں عطا فرمائے گا کسرت دیکھتے ہیں تو آخر ایک وقت آتا ہے کہ آدمی بیزار ہو جاتا ہے روزانہ کا گھر میں مرغی بنے تو مرغی سے بھی انسان بیزار ہو جائے گا روزانہ اچھی ڈش آپ کو دی جائے جو ایک یقصہ ہو اس سے بھی انسان بور ہو جاتا ہے لیکن جنت میں کوئی بھی ناپسندیدگی والا معاملہ نہیں ہوگا لہذا ان نعمتوں کے کسرت سے انسان نعمتیں حاصل کرے گا بہتات ہوگی لیکن نہ دل تنگ ہوگا نہ اس کو بوریت محسوس ہوگی نہ یقصانیت محسوس ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کرم ہی کرم ہوگا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدین بے شک مجرم یعنی کفار مشرقین منافقین جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں لا يفطر عنہم وہم فیہی مبلسون وہ کبھی ان پر سے ہلکہ نہ کیا جائے گا یعنی وہ عذاب کبھی ہلکہ نہ ہوگا وہم فیہی مبلسون اور وہ اس میں مایوس رہیں گے بے آس ہو جائیں گے انہیں کوئی مطلب ایسا نجات کا یا رحمت کا راستہ بناظر نہیں آئے گا کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد جس کو دیکھنے کے بعد دل میں کوئی ڈھارس بن جائے بلکل مایوس ہو جائیں گے وَمَا غَلَمْنَاهُمْ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا وَلَكِنْ كَانُوْهُمَ غَالِمِينَ اور لیکن وہ خود ہی ظالم تھے تو کتنی پیاری بات اللہ نے اشارت فرمائی کہ ان کی سخت ترین عذابوں کو سننے کے بعد اگر ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ تمہارے ذہن میں یہ تصور پیدا ہونے لگے کہ یہ تو بڑا سخت عذاب ہے لوگوں کے اوپر تو کیا یہ خدا نہ خواستہ کوئی ظلم کی صورت تو نہیں تو یقینا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم نہیں ہے وہ اپنے بندوں پر بڑا رحیم ہے کریم ہے ہاں یہ ہے کہ وہ منتقیم بھی ہے وہ عذاب بھی نازل فرماتا ہے کہ جب کوئی اس کا کہنا نہیں مانتا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے آسمانی کتابیں بھیجیں سمجھانے والے بھیجے اس کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا اور کفر پر عرا رہتا ہے تو یقیناً وہ مستحق سزا ہے جس طریقے سے اگر آپ کی فیکٹری میں کوئی آپ کا نوکر ہے وہ وقت پر نہیں آتا نقصان کرتا ہے آپ کا کہنا مانتا ہی نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اسے نوکری پر رکھیں یقیناً آپ اس کو فیکٹری سے نکال دیں گے آفس سے نکال دیں گے اب اگر کوئی آپ کو بولے تم تو بڑے ظالم آدمی غریب آدمی کو نکال رہا ہو تو یقینی سے بات ہے کہ آپ بطور دلیل اس کا عمل پیش کریں گے کہ میرا یہ عمل بے کل حق بجانی میں میں نے اس پر ظلم نہیں کیا یہ خود اپنے پر ظلم کرنے والا ہے کہ غربت کے باوجود یہ نہ جوٹی پر آتا ہے نہ صحیح کام کرتا ہے تو اس کو عقل لینے چاہیے تھی اس کو عقل حاصل کرنے چاہیے تھی اس کو اپنے عامال کی اصلح کرنے چاہیے تھی ہمارا کیا خصور تو یقین ہر سننے والا کہے گا کہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں خصور اسی کا ہے تو پھر ادھر کفار کے معاملے میں ماذا اللہ ان عذابات کو سننے کے بعد یہ سوچنا یا شیطانی وسوسے کو قبول کر لینا کہ یہ تو بڑے ظلم کے صورت ہے غلط ہے اللہ تعالی ظالم نہیں ہے ان کفار کا یہی انجام ہونا چاہیے کہ جو اپنے رب کو ساری زندگی جھوٹا کہتے رہیں رب کے رسولوں کو جھوٹا کہتے رہیں آسمانی کتابوں کو جھوٹا کہتے رہیں تبلیغ دین کرنے والوں کو جھوٹا کہتے رہیں اور جھوٹ اور غلط بات کو حق اور سچ کہتے رہیں ان کی سزا یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں جلتے رہیں وَنَا دَو اور وہ ندہ دیں گے یا مالکو اے مالک یہ جنت کے داروغہ یعنی جنت کے جو فرشتے سردار ہیں ان کے انڈر سارے فرشتے ہوں گے جہنم والے جو فرشتے ہیں یہ حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہو ہیں یہ وہاں پر موجود ہوں گے تو ان کو وہ ندہ کریں گے کفار یا مالکو لیا قضی علینا ربکا چاہیے کہ فیصلہ کر دے ہم پر تیرا رب فیصلہ کر دے کا مطلب کہ تو دعا کر دے آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالی ہمیں موت عطا فرما دے آپ کر اب ہمیں ہمارا قصہ تمام کر دے قولہ تو وہ مالک فرمائیں گے اور حدیثوں میں ہے کہ یہ سوال کہ ایک ہزار سال بعد جواب دیا جائے گا انکم کسون بے شک تم ٹھہرنے والے ہو یعنی یہی پہ ٹھہرے رہو گے تم نے نکل سکتے لقد جئناکم بالحق بے شک ہم تمہارے پاس حق لائے یعنی اب مالک نہیں فرمارے بلکہ اب یہ اللہ تعالی فرما رہا ہے گویا کہ کہ اب تم مالک نے تمہیں جواب دے دیا کہ تم یہیں ٹھہرو دنیا کا قصہ درہ دنیا کے معاملات یاد کرو کہ جہاں تمہارے پاس حق آیا انبیاء علم السلام آئے آسمانی کتابیں آئیں پھر ہر دور میں تمہیں سمجھانے والے بھیجے جاتے رہے ان کا انتخاب ہوتا رہا یعنی جیسے مبلغین ہیں علماء ہیں فقہاں ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سعادہ سے مقرر فرماتا رہا لیکن تم نے ان کی بلکل قدر نہیں کی اور ان کا کہنا نہ مانا ولیکن اکثرکم لیلحق کی کاری ہون مگر تم میں سے اکثر حق کو ناگوار سمجھتے تھے یعنی حق کو ناپسند رکھتے تھے ام ابرمو امرن فا اننا مبرمون کیا انہوں نے اپنے خیال میں کوئی کام پکا کر لیا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کہنا ہے کہ مقصود ایک کفار جو ایمان لے کر نہیں آ رہے تو کیا یہ اپنے گمان میں کسی ایسے کام کو ذہن میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کی وجہ سے یقینا ہماری گریف نہیں ہوگی اور ہم بچ جائیں گے اللہ کی گریف سے اگر ایسا ہے تو یقینا غلط ہے ام یحسبون اننا لا نسمعو سرہم و نجواہم یا یا پھر اللہ نے پہلے فرمایا کہ انہوں نے اپنا کام پختہ کر لیا ہے یعنی انہوں نے اپنا کام پکا کرنے والے ہیں یعنی انہوں نے اپنے انتظام کر لیا ہے یا اب ہم ان کے اوپر کوئی معاملہ کرنے والے ہیں دنیا ویعذاب یا اخر ویعذاب اور پھر شاہد فرمایا ام یحسبون کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں اننا کہ بے شک ہم لا نسمعو سرہم کہ ہم ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے و نجواہم اور ان کے آپس کے خفیہ مشورے یعنی کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو آپس میں خشفیہ مشورے کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم جو منصوبہ بندی کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں کیا اللہ تبارک و تعالی اس پر متعلی نہیں ہے بلا کیوں نہیں وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی بھی ان پر براہ راست متعلی ہے اور اللہ نے اپنے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے جنہیں کراماں کاتبین کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اور ان سب کے نام عامال کو مرتب کر رہے ہیں جیسے انسان کو جملہ زبان سے نکالتا ہے کوئی تصور اس کے ذہن میں آتا ہے اس سب کو وہ لکھ لیا کرتے ہیں یہ اس لئے نہیں ہے کہ مَعْذَلَّهِ ثُمَّ مَعْذَلَّهِ اللہ تبارک و تعالی کے پاس وہ قدرت نہیں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو اپنے پاس محفوظ رکھ سکے اس لئے کروارا ایسا نہیں ہے ورنہ آپ خود سوچ لیجئے کہ بلفرض محال اگر کوئی کہے کہ نہیں ایسا ہی ہے تو ذرا یہ بتائیے کہ دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے لوگ آئے ابھی کتنے موجود ہیں اور قیامت تک کتنے آئیں گے اگر ان سب کا نام عامال نکال کر اس طرح لکھ کر وہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو کیا آپ اس کو پڑھ سکیں گے ایک اگر آپ کتاب پڑھنا شروع کرتے ہیں جو مثلاً سو صفحے کی ہے تو جب آپ اس کے دس صفحے آگے پہنچتے ہیں تو بعض اوقات یاد نہیں رہتا کہ پہلے صفحے کے اوپر بتفصیل کیا کیا لکھا ہوا تھا مضمون تو مختصر سے ذہن میں رہ جاتا ہے لیکن اگر آپ سے کوئی تفصیل مانگے کہ اچھا بتائیے پہلے صفحے پر کیا کیا ہے پہلے لائن میں کیا ہے دوسری لائن میں کیا ہے تیسری میں چوتھی میں اٹھارویں لائن میں تو ہم نہیں بتا سکتے یعنی جب آدمی ایک چیز کو مطالعہ کرتا جاتا ہے اسے دیکھتا جاتا ہے تو پشلی چیز اس کے ذہن سے نکلتی جاتی ہے کیونکہ اتنی وسعت ذہنی اس کے پاس نہیں ہوتی ہے تو اگر اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں معاذ اللہ ثمہ معاذ اللہ کو یہ گمان کرے کہ وہ برہراست بندوں کے آمال و افعال کو لکھوائے بغیر اپنے پاس محفوظ نہیں کر سکتا تو بتائیے کہ پھر برود قیامت جب سب بندوں کے نام آمال اس کے سامنے پیش کر دے جائیں گے تو اس کو کیسے یاد رہے گا اگر بلفظ اس وقت آپ یہ کہیں کہ اس وقت ہی مترے ہوگا اور پھر فیصلہ فرمائے گا تب بھی یہ ناممکنات میں سے ہے کہ اتنے بڑا طویل نام آمال مثال کے طور پر کسی کے عمر ساٹھ سال ہے اب ساٹھ سال کے دن آپ نکال لیں اور پھر ہر دن میں سنکڑو باتیں کیسے فیصلہ ہو سکتا ہے یقینی سی بات ہے کہ یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ بڑی عظمت و قدرت والا ہے وہ ان باتوں کو اپنے پاس محفوظ رکھنے کے سلسلے میں کرامن کاتبین کے لکھنے کا محتاج نہیں ہے یہ اس کا ایک ذابطہ ہے ایک قاعدہ ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا بھی ہے اس کے پاس سب محفوظ ہے وہ لکھوانے کا محتاج نہیں لیکن اتمام حجت کے لیے کہ برود قیامت بہت سے کافر ایسی ہوں گے ماذا اللہ سنوہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا تو اس لیے پھر وہاں پر ایسا ہوگا کہ ان کے ہاتھ ان کے پیر ان کی زبان ان کی آنکھیں ان کی خلاف گواہی دیں گی یہ قرآن سے ثابت ہے تو اسی طریقے سے یہ ہو سکتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اپنے پاس محفوظ رکھتا تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے فیصلہ کر دیا ہم نے تو ایسا کیا ہی نہیں تو ان کے پورا نام عمال لے کر ان کے لکھوا کر ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا کہ اس کو خود پڑھو تو جب وہ پڑھیں گے تو ان کو یاد آئے گا کہ ہاں فلہ وقت ہم نے ایسا کیا تھا واقع فلہ وقت ایسا کیا تھا تو اب وہ نام عمال ان کی خلاف حجت ہوگا اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ اس طرح ماذا اللہ الزام تراشی نہیں کر سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اپنے پاس سے ہمارے خلاف یہ باتیں جمع کر لی ہیں بلکہ انہیں ماننا پڑھے گا ہاں جو اس کو بھی نہیں مانیں گے جیسے اب آپ کو ارز کیا کہ وہ کہیں گے نام عمال مہارا ہی نہیں ہم نے کیا ہی نہیں ہے ان کے ساتھ پھر یہ سلوک ہوگا کہ ان کے ہاتھ پیر اور دیگر عازہ ان کے خلاف گواہی دیں گے تو یہ ایک ذابطے کی کارروائی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ لکھوانے کا محتاج نہیں ہے قل ان کان لرحمان ولدن تم فرماؤ کہ اگر ہو رحمان کے لیے کوئی بچہ جیسے کہ کفار دعویٰ کرتے تھے کہ مادلہ سمہ مادلہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حبیب آپ یہ قضیہ فرضیہ بیان کیجئے ایک فرضی بات بیان کیجئے کہ اگر بالفضل اللہ تعالیٰ کے کوئی بچہ ہوتا فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا تو یقنی سے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے تو عبادت بھی نہیں ہوگی کیونکہ جو بھی جو مطلب کسی کے اولاد ہوتی ہے وہ اپنے والد کی جن سے ہوتی ہے انسان کے اولاد انسانی ہوگی جنات کی اولاد جنات ہوتی ہے جانور کے اولاد جانور ہوتی ہے اور جانوروں میں پھر ہاتھی کے ہاں ہاتھی ہی پیدا ہوگا گدہ تو پیدا ہونے سے رہا اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ کے مادلہ اولاد ہوتی تو یقنی سے بات ہے کہ وہ خدا کی جن سے ہوتی اور وہ خدا ہی ہوتی اس کا وہی مقام و مرتبہ ہوتا اور یقینی سے بات ہے کہ ایسا مقام و مرتبہ تو کسی کا بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی بھی اولاد نہیں ہیں تبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ انشاءات فرمایا قل انکان لرحمان ولدن اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فارس فرما دیجئے کہ اگر الرحمان کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے کوئی اولاد ہوتی فأنا اول العابدین تو میں تمام عبادت کرنے والوں میں سے سب سے پہلا ہوتا کہ میں اس کی عبادت کرتا لیکن سبحان رب السموات والارض رب العرش عم ما یاصفون پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب عرش کا رب ان تمام باتوں سے جس کے ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو موصوف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بالکل اولاد سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جو سورہ اخلاص کو نازل فرمایا اس نے بالکل واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں نہ وہ کسی کے اولاد نہ اس کی کوئی اولاد اس کا کوئی ہم نظیر اس کا کوئی ہم پلہ دنیا میں ہے ہی نہیں تو اس لئے یہ اولاد کا جو دعویٰ کر رہے ہیں اگر بالفضل اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ماذا اللہ ثم ماذا اللہ اولاد تسلیم کر لی جائے تو بتاؤ کہ اولاد کہاں ہے کہ جو اللہ کی ہی جن سے ہونی چاہیے اور پھر اس کی عبادت بھی اقنیسی بات ہونی چاہیے لیکن ایسا پوری کائنات میں کوئی دکھا نہیں سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا دعویٰ بلا دلیل ہے اور دعویٰ بلا دلیل باطل ہوا کرتا ہے فضرہم تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چھوڑ دیجئے کہ یہ اسی طرح کی بہدہ باتیں کریں اور کھیل کود میں مصروف رہیں یہاں تک کہ یہ اس دن سے ملاقات کریں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے یعنی برود قیامت تو یہ چھوڑنے کا مطلب یہ تھا اس زمانے میں کہ ان سے عراز کریں درگزر کریں پھر جب آیات جہاد نازل ہوئیں تو یہ آیات منسوخ ہو گئی تو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا کہ ابھی حکمت کا تقاضی یہی ہے کہ ان سے تعارض نہ کیا جائے ان کی باتوں کو آپ دل میں ناپسند فرمائیں ان افعال سے ان اقوال سے یقینا نفرت رکھیں لیکن ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پر یہ کچھ بھی بہدہ باتیں کریں کھیل کود میں اپنی زندگی کو ضائع کریں تو پھر ہم ان کو برود قیامت ان کی گریفت کریں گے اور سخت عذاب میں مبتلا کریں گے اسے معلوم ہوا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا آپ کی تبلیغ کے جواب میں اور سرکشی کا مظاہرہ کرے گا فتنہ فساد ہوگا وہ صبر و تحمل نہیں کر پائے گا ہو سکتا ہے ماذا اللہ ثمہ ماذا اللہ کلیبات کفر بھی زبان سے نکال دے اس وقت زبردستی اس کو تبلیغ کرنا یہ خلاف حکمت ہوتا ہے گھروں کے اندر جو بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں جو بھائی بہنیں تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دینے کے سلسلے میں شدت کو اختیار کرتے ہیں انہیں بہت ہی توجہ کرنے کے ضرورت ہے بعض اوقات آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں اسے کوئی انکار نہیں کر رہا ہے لیکن خلاف حکمت طریقے سے جب آپ کریں گے تو گھر والوں کو اپنا دشمن بنا بیٹھیں گے انہیں اپنا مخالف بنا بیٹھیں گے اور یقینی سی بات ہے جب گھر والے مخالف بن گئے ایک دفعہ وہ آپ کے مدد مقابل آ گئے تو مدد مقابل کے اصلاح کرنا بہت مشکل ہے کہ دشمن کی بات کوئی نہیں مانتا جس سے دل میں کینا بیٹھ جائے اس کی بات کون تسلیم کرتا ہے تو آپ کو تو اپنی محبت ان کے دل میں پیدا کرنی ہے تاکہ وہ آپ کی بات کو تسلیم کریں نہ یہ کہ آپ ڈنڈا اٹھا لیں اور تلوار اٹھا کر یہ قصد کریں کہ اب ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں ہمارے بات ماننی پڑے گی یہ مناسب نہیں ہے یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے اس لئے بڑے پیار اور محبت اور صبر و تحمل کے ساتھ تبلیغ دین ہوتی ہے جو صبر و تحمل نہ کر سکے جس کا غصہ بہت زیادہ ہو جو بات بات پہ تھوڑی غلطی پر زیادہ سیخ پا ہو جانے کی عادت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ کچھ عرصے کنارہ کشی اختیار کر کے پہلے اپنے عمال و افعال کی اصلاح کرے اپنی طبیعت کو اپنے باطن کو اپنے قابومے کرے اس کے بعد تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دے بعد ہمارے نادان بھائی بہن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کو بنیاد بناتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ بھی تو کتنے جلالی تھے وہ درہ اٹھا لیا کرتے تھے بعد بات پر تو جی ہاں وہ عمر فاروق تھے آپ عمر فاروق نہیں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وہ امیر المومنین تھے اور آپ امیر المومنین نہیں ہیں وہ صحابی تھے آپ غیر صحابی ہیں ان کا اپنے ایک مقام مرتبہ وقار تھا ان میں نفسانی خواہش کے تابع نہیں تھے ہمارے ساتھ بہت سارے معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک کسی کو سمجھاتا ہے وہ بات نہ مانے سامنے والا ہمیں اتنا فیل نہیں ہوتا لیکن جب ہم اسے سمجھاتے نہیں مانتا تو غصانے لگ جاتا ہے تو یہ کیوں وجہ فرق ابھی آپ نے غور کیا کہ یہ فرق کیوں ہوا کہ دوسرے کی بھی اس نے وہی بات نہیں مانی اور آپ کی بھی نہیں مانی لیکن اب آپ کو غصایا پہلے نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرا ہمارے ان عمال میں بھی ذاتیات کا نفسانیت کا دخل ہو جاتا ہے آپ کو اس لئے غصہ آیا ہے کہ اس نے آپ کی بات نہیں مانی اس لئے غصہ نہیں آیا کہ اس نے اللہ کی بات نہیں مانی رسول کی بات نہیں مانی ورنہ تو پہلے بھی آپ کو غصہ نہ چاہیے تھا جب دوسرا شخص اللہ اور رسول کی بات بتا رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری تبلیغ دین میں بعض اوقات نفسانیت کا دخل ہو جاتا ہے جب ہمارے نفس کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے اس لئے حکمت کے ساتھ اپنا بھی عملی علمی محاسبہ جاری رکھا جائے تو انشاءاللہ بہتر نتائج کی توقع ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَاهُمْ وَفِي الْأَرْضِ إِلَاهُنْ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وہ اللہ تبارک و تعالی وہی ذات ہے جو آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں زمین والوں کا خدا ہے حکمت والا علم والا ہے اس کے علاوہ کوئی اس شان کے لائق نہیں اور جب وہ اس شان کے لائق ہے نہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم سر ہم نظیر نہیں ہے تو یقین اسی بات ہے پھر وہ عبادت کے قابل بھی نہیں ہوگا وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اور برکت ہے اس ذات کو جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو سلطنت حاصل ہے وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَحَ اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کے طرف تم لوٹائے جاؤگے قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے یعنی یقین علم اللہ کو ہی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی حساب کتاب مثلا علم جفر کے ذریعے کر کے بتائے گا تو وہ زنی ہوگا قطعی نہیں ہوگا اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا تھا تو اکابرین اسلام اسی طرف گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کا علم ضرور دیا گیا تھا لیکن اس کے اظہار سے منع کر دیا گیا تھا یہی وجہ ہے کہ جہاں تک نبی کریم کو اجازت تھی آپ نے اظہار بھی فرمایا مثلا قیامت جمعہ کے روز قائم ہوگی یوم عاشورہ کا دن ہوگا میدان مہاشر اس مقام پر قائم ہوگا پھر اس میں اس اس طریقے سے حساب ہوگا اس طرح جہنم کے احوال ہوں گے اس طرح جنت کے احوال ہوں گے اس طرح اللہ تعالی فیصلے فرمائے گا جب اللہ کے نبی قیامت کے بعد تک کے احوال بتا رہے ہیں تو یقینی سی بات ہے قیامت کا معاملہ تو پہلے ہوگا آپ کو کیوں نہیں پتا ہوگا لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اظہار سے منع فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ جس جس کی اظہار کی اجازت دے اور جس سے منع کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے پابند ہیں اور آپ اس پابندے کو اختیار کیے رہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے شرعہ حکامات یا غیبی خبروں کے بارے میں کوئی آپ نے اپنی مرضی سے خبر نہیں دی بلکہ جو اللہ تعالیٰ وحی فرماتا تھا جس کی اجازت فرما دیتا تھا اسے آپ ظاہر فرما دیا کرتے تھے یہ روایت ہے سہائی سے تک روایت ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض علوم ایسے بھی سیکھے ہیں کہ اگر میں تمہارے سامنے ان کو ظاہر کر دوں تو تم میری گردن اڑا دو گے یہ ابھی دیکھئے کہ یہ راز کی بات تھی نبی کریم نے اپنے ایک صحابی کو بتائی وہاں پہ اذن الہی تھا کہ ان کو بتا دی دی یہ باقی کو نہ بتائی تو باقی کو نہیں بتایا اس طریقے سے بہت سے امور ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکمتا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کے اظہار سے روک دیا کرتا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سے اشارہ فرما دیا کہ قیامت حق ہے اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دن حاضر کیے جائیں گے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَتَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور جن کو یہ اللہ تعالیٰ کے سوا پوچھتے ہیں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں انہیں شفاعت کا وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے ہیں یعنی وہ بالکل کوئی شفاعت نہیں کریں گے اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ ہاں شفاعت کا اختیار اور انہیں ہیں جو حق کی گواہی دیتے ہیں یعنی مسلمان ہیں ایک عام مسلمان بھی دوسرے مسلمان کے شفاعت کرے گا اور درجہ بندی ہوگی اس میں علماء فقہاء شہداء انبیاء صحابہ اکرام ایک دوسرے کی یعنی لوگوں کی شفاعت کریں گے وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ علم بھی رکھتے ہیں یعنی انہیں اس بات کا علم ہے کہ ہم گواہی دیں گے تو یہ صاحبِ علم لوگ جو مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ جو توحید کے اقرار کرنے کے بعد مزید تقاضے ہوتے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں یہ برود قیامت اللہ تعالی کی اجازت سے ضرور شفاعت کریں گے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خُلَقَهُمْ اور اے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو یہ ضرور ضرور کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فَأَنَّا يُعْفَقُونَ تو پھر یہ کہاں اوندھے گرتے جا رہے ہیں یعنی جب ان کو اتنا شعور تو ہے کہ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے کوئی کافر اس کا غالباً انکار نہیں کرتا کہ مجھے اللہ نے پیدا نہیں کیا وہ سب مانتے ہیں کہ چاہے نام دوسرا رکھ دیں وہ خود اللہ نہ کہیں کوئی بھی نام رکھ دیں لیکن وہ اللہ تبارک و تعالی کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا خرابی یہ لازم آتی ہے یعنی خرابی یہاں لازم آتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کو اپنا رب تسلیم کر لیتے ہیں یا یہ کہہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا تو اس رب کی بات نہیں مانتے ہیں مسلمان اس رب کی بات مانتا ہے اس طریقے سے کہ جو پھر عقیدہ اللہ کی طرف سے بیان ہوا مثلا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ میرے رسول ہیں ان کی اطاعت کرو تو ہم انہیں رسول بھی مانیں گے اطاعت بھی کریں گے اللہ تعالیٰ فرمایا گا کہ یہ یہ میری آسمانی کتابیں ہیں ہم کہیں گے ٹھیک ہے اللہ نے فرمایا تو یہ آسمانی کتابیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا گا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو تو ہم کہیں گے اس نے ہمیں پیدا کیا ہمارا رب ہے جس کی عبادت نہیں کرنے کا حکم دے رہا یقین ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے اور یہ تمام جو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی عقیدوں کا بیان ہے یہ اس قرآن میں موجود ہے لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا صرف اعتراف کر لینا کافی نہیں ہے اس کے بعد اس خالق نے جن عقائد پر ایمان رکھنے کا حکم دیا ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا یعنی ان باتوں کو جاننا ان کا یقین حاصل کرنا پھر اس پر استقامت رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے تو گویا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک ہونے کا حق عدا کر دیا وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّهَا أُولَئِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم وَقِيلِهِ اور مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد عرض کی کہ یا رب کریم یہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ نے اس قول کی قسم یاد فرمائی یعنی اتنا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزمت دی اور پھر تسلی نعیت فرمائی فَصْفَحْ عَنْهُمْ تو اے حبیبِ کریم آپ ان سے درگزر فرمائیے وَقُلْ اور آپ فرمائیے سَلَامٌ سَلَام یعنی یہ سلام متارکت کہلاتا ہے کہ اچھا بھئی تو میں دور سے سلام ہے پھر تو یہاں سلامتی کی دعا دینا مقصود نہیں ہوتا بلکہ یہ کہ ٹھیک ہے تم پھر اپنے راستے پہ جاؤ میں اپنے راستے پہ چلتا ہوں سلام متارکت کا اشارہ ہے یا اس کی تلقین ہے اے حبیب آپ انہیں سلام متارکت فرمائے فَصَوْفَ يَعْلَمُونَ تو ان قریب یہ لوگ جان جائیں گے سَبَقَ اللَّهُ الْعَظِمِ